اُمَّت کی عدالت کا پروگرام لے کر آج پھر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ پروگرام جو ہم اُمَّت کی عدالت کا کرتے ہیں، یہ ایک ایسا پروگرام ہم نے ترطیب دیا ہے اپنی دانست میں کہ جس کے ذریعے دین میں اور دین کے نام پر جو لوگ اپنی دکانداری چھمکا رہے ہیں، دین میں فتنہ بپا کر رہے ہیں اور انتشارِ اُمَّت کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ ایسے آناسرِ شر کو پبلک کے سامنے ایکسپوز کیا جائے۔ سرکار امام مہدی گوھر شاہی کی تعلیم، عشقِ الٰہی کی تعلیم ہے، تصوف کا راستہ ہے۔ اِس تعلیم کے ذریعے انسان اُس مقام اُس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ جس کے لئے قرآنِ مجید نے کہا لَا خوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ کہ جن کے دلوں میں رب مقیم ہو جائے اور جن کے نفوس کو اُن کا مرشد اپنا غلام بنا لے۔ نہ تو وہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی کسی بھی شئے کے جانے کا اُنہیں غم ہوتا ہے۔ ہماری نیت صاف ہے اور اس سچی نیت کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر بڑی ہی ستھائی ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اُن کو اپنی ناک کے نیچے کیا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا۔ انسانیت کا تقاضہ ہے۔ انسان انصاف پرست ہونا چاہیے۔ کوتہ نگاہ اور کجیِ دل میں مبتلا لوگ کسی بھی بات کو پکڑ کے اگر فتوے بازی شروع کر دیں اور ہر لفظ پر پکڑ کرنے لگیں، ہر جملے پر گرفت کرنے لگیں تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ نبی پاکﷺ کا فرمانِ زیشان ہے کہ اِنَّمَ الْآمَعَلُ بِالنِّيَاتِ کہ تمہارے آمال کا دارومدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ اور ہماری نیت یہ ہے کہ عالمِ اسلام میں بڑی کسرت کے ساتھ جو پیشاورانہ علماءِ سو آگئے ہیں، اُن کی چالبازیوں، اُن کی چالاکیوں اور اُن کی بدنیتوں سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے تاکہ وہ اُن کے دامِ فریب میں نہ آئیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس نے علم دین کا اس لیے حاصل کیا کہ وہ اُس سے اپنا روزِ معاش چلا سکے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ایک دفعہ نبی پاکﷺ نے اپنے صحابہ اکرام کو کہا کہ تم جبُّل حُزن کی پناہ مانگا کرو اللہ سے، جبُّل حُزن پناہ مانگا کرو۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کون سا مقام ہے؟ تو نبی پاکﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک وادی ہے جہنم میں اور اس جہنم کی وادی میں میری اُمت کے اُن علماء کو ڈالا جائے گا جنہوں نے دین کا علم دنیا کے لیے حاصل کیا، ریاکاری کے لیے حاصل کیا۔ ان علماء کو وہاں ڈالا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ صحابہ اکرام حضورﷺ کی بارگاہ میں ارز کرتے کہ یا رسول اللہﷺ، ہمیں عالمِ شرار کے بارے میں بتائیں۔ تو آپﷺ نے فرمایا کہ خاموش شرسِ اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر آپﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری اُمت میں دو طرح کے علماء ہیں، ایک علماء خیر اور ایک علماء شر۔ آپﷺ نے فرمایا کہ یہ جو علماء شر ہیں، یہ وہ علماء ہیں جن کو جہنم کی اس وادی میں ڈالا جائے گا۔ کیونکہ اِن کے شرکی وجہ سے اُمت میں بہت بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے۔ آج ہم دنیا کو جو پیغام روحانیت کے پلیٹ فارم سے دے رہے ہیں، وہ پیغام اخلاص کا ہے، وہ پیغام اپنے قلب و قالب سے غیر اللہ کو نکالنے کا پیغام ہے۔ وہ پیغام روشن ضمیری کا پیغام ہے، تصفیہِ قلب کا پیغام ہے، تذکیت النفس کا پیغام ہے۔ اور ہماری سپورٹ کے لئے قرآنِ مجید کھڑا ہے، قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا کامیاب وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ يَوْمَ لَا يَنْفَو مَالَوْ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتِيَ اللَّهِ بِقِلْبِ السَّلِيمِ یومِ محشر میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو قلبِ سلیم اللہ کے پاس لے کے گئے، نہ اُس دن تمہارے مال بیٹے کام آئیں گے نہ تمہارا مال کام آئے گا۔ یہ تعلیمات جو قرآن کا مغز ہے، جو اسلام کی روح ہے، یہ تعلیمات سیدنا سرکار گوھر شاہین ہم تک پہنچائیں ہیں۔ اور اب ہم اِس کو ایک فریضہِ اول سمجھ کر پوری انسانیت کو پہنچا رہے ہیں۔ آپ لوگ انصاف کی اینک لگا کے پھر اگر اِس پروگرام کو ایک دفعہ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اسلام کی توہین نہیں ہے، یہ اسلام کی خدمت ہے۔ کیونکہ آپ ابھی علماء اِسو سے واقف نہیں، اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں میں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے، کئی موضوع ہیں، یہ کیسا شور ہو رہا ہے؟ مسجدیں آباد کرو، امت کی عدالت بن کرو، عُلماء کا احترام کرو، مسجدیں آباد کرو، لڈاؤن ختم کرو مسجداں سے بہترام کرو، مسجدیں آباد کرو، Polish مجسدوں کو آباد کرو، علماء کا احترام کرو، inimہ کا احترام کرو، یہ ہے محقی یونکی یونکی. یہ مطالبہ ہے ہمارا، علماء کا احترام کرو، مسجدیں آباد کرو، مدرسیں آباد کرو بھئی یہ علماء کا احترام کرو یہ آپ کا جو نعرہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کون ہے جو علماء کا احترام نہیں کر رہا؟ یہ امت کی عدالت کا پروگرام کے ساتھ ہمارے عوام ہم سے بدزن ہوتا جا رہے ہیں اچھا وہ کیوں؟ کیونکہ اس میں زیادہ تر علماء کی توہین ہو رہی ہے علماء کی کیا توہین ہو رہی ہے؟ لوگوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں حفظِ قرآن کے لئے بھیجنا بند کر دیا ہے اچھا اپنے بچوں کو مدرسے بھیجنا اس لئے بند کیا ہے کہ امت کی عدالت کے پروگرام میں ایسا کہا جا رہا ہے؟ جی امت کی عدالت میں وہ علماء کی توہین کی جاتی ہے اور لوگوں نے علماء کا احترام کرنا چھوڑ دیا ہے علماء کی کیا توہین کی جاتی ہے اس پروگرام میں؟ یہ ذرا بتائیے جس چیز کو ہم نے برسوں سے چاہا کہ عوام تک نہ پہنچے اس آواز کو آپ لوگوں نے امت کی عدالت کے پروگرام کے ذریعے عام کر دیا مدرسوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے لیکن وہ بتانے کی بات نہیں تھی عوام کو اس امت کی عدالت کے پروگرام نے وہ مدرسے کی تمام باتوں کو بے نقاب کرنا شروع کر دیا ہم پہ لوگ آوازیں کرتے ہیں راہ چلتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ بھئی مولوی بھی انسان ہے اس کے بھی دل جذبات ہے نفس ہے ہماری بھی فیملی ہیں بچے ہیں ہماری بھی کوئی عزت ہے معاشرے میں اب ہماری کوئی عزت نہیں کرتا بچوں کو مدرسوں میں بھیجنا بن کر دیا ہے لوگوں نے کرتوت کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے نا لیکن اس سے پہلے کبھی کسی کی جورت نہیں تھی کہ علماء کے خلاف بلکل کھل کر اس طریقے سے اظہار کرتے یہ عمت کی عدالت کے پروگرام میں ایسی بات ہے تو آپ تو عالم ہیں آپ کو پتا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ جابر سلطان کے آگے کھڑے ہو کے حق کی بات کہو بھئی بات تو بلکل آپ حق فرما رہے ہیں صحیح ہے لیکن علماء کا اعترام اور اسلام کا اعترام یہ بھی تھا نا برسوں سے کہ یہ تمام حرکتیں ہونے کے باوجود جو دکھا رہے ہیں آپ عمت کی عدالت میں علماء کی یہ سب پوشید آتی ہیں اور علماء سے رابطے ہوتے تھے علماء ہم لوگ سمجھاتے تھے ان کو ہمارے شاگردوں کو مدرسے کے استادوں کو بھی ہم کنٹرول کرتے تھے اور اگر کوئی نلائق باز نہیں آتا تھا اس کو ہم مسجدوں سے نکال کے دوسری مسجدوں میں شفٹ کر دیا کرتے تھے اس علاقے میں امن و امان کے لیے چھوٹی موٹے خرابیاں ہوتی ہیں لیکن اب بچوں کو حفظ قرآن کی تعلیم کون دے گا اب وہ انسان ہیں جو مدرسے میں مولوی صاحب آ رہے ہیں ان کا بھی نفس ہے غلطی ہو جاتی ہے صحیح ہے ان کی عرکتیں مانتے ہیں ہم لیکن ان کو ہم نے کبھی عوام کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ علماء کے خلاف اس طرح کھل کر بھولیں اب امت کی عدالت کے پروگرام کے بعد سب کا حوصلہ کھل گیا اب جس کو دیکھو وہ علماء کے چوائن کر رہا ہے اچھا میرا علماء اکرام سے ایک سوال ہے یہ بینر رکھ دیں ہم نے آپ کی احتجاج کو دیکھ لیا ہے سن لیا ہے آپ یہ بینر رکھ دیجئے آپ تمام علماء اکرام سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ مجھے صرف ایک لفظ کی تشریح بتا دیں کہ علماء کی تشریح کیا ہے عالم کس کو کہتے ہیں علم جو فصیح حدیث بیان کر سکے قرآن کریم تجوید اور قرت سے پڑھ سکتا ہو نماز آتی ہو جس کو پڑھانی اس کے وضو کے مسائل بیان کر سکتا ہو غصل کے مسائل لوگوں کے بیان کر سکتا ہو صاف سترے کپڑے پہن سکتا ہو امامہ رکھے سنت شریف جو ہے وہ اپنائے داڑی مبارک جو ہے اس کی ایک مشتی ہونی چاہیے اچھا اب یہ جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں ذرا میں صحفی جو طبقہ ہے اس سے بھی مخاطب ہوں یہ جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ وضو کے مسائل سکھاتا ہو قرآن پڑھنا سکھاتا ہو داڑی رکھی ہوئی ہو صاف سترے کپڑے پہنتا ہو یہ تمام چیزیں تو جاسوس غیر مسلم جاسوس آ کر بھی چلے گئے کیا ہم ان کو عالم مان لیں نہیں ان کو تو عالم نہیں مانا جا سکتا لیکن کیونکہ عمومی خیال یہی ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا جو عمومی خیال یہ عالم وہی ہے جو دین کی نالج رکھتا ہو ہمارے حساب سے یعنی دین کی متعلق یعنی زیادہ معلومات عام آدمی سے زیادہ معلومات رکھتا ہو اسی کو عالم سمجھا جاتا ہے ایک غیر شرع شخص کیا عالموں کے بارے میں رائے دے سکتا ہے ان کی تو داڑی بھی نہیں ہے میرے پاس قرآن مجید کی ایک آیت ہے یہ ہے جناب سورہ فاطر کی آیت 35 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهَ مِمْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اب یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک عالم کی تشریح آگئی ہے جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں اس پروگرام پر وہ بھی بڑا غور سے سنیں اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں خشو حاصل کر لیں تو وہی اللہ کے بندوں میں سے عالم ہیں کیا ہے یہ؟ اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ کہ میرے جو بندیں ہیں علماء وہ کون سے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ خشو حاصل کر لیں اس کے اوپر آپ ذرا فرمائیے یہ خشو کیا ہے اللہ کے ساتھ حاصل کرنا یہ تو عالم کی پچان اللہ نے بتائی ہے نا آپ کا علم ہے، دین کے علم آپ کے پاس ہے تو ذرا اس کی تشریح فرما دیں انحمدللہ نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کریم کا فرمان ہے کہ جس نے علم حاصل کیا اور پھر اس کو آگے پھیلایا وہ ہمارے نزدیک بہترین ہے تو جو علم کا حاصل کرنا ہے سب سے پہلے اس کی بنیادی شرط ہی یہی ہے کہ پورے قلوس کے ساتھ اس کو حاصل کیا جائے اس کے تمام شرائط جو ہیں وہ پوری کی جائیں اور علم حاصل کرنے کے دوران اس کے اوپر مکمل عبور ہو اس شخص کا جو کچھ علم اس نے آگے بیان کرنا ہے اور جس کو لے کے آگے چلنا ہے اور اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے تو اس میں خشو خضو کا جو احتمام کیا جاتا ہے اس میں خالص اللہ کے رضا کے لئے وہ علم حاصل کیا جائے اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اللہ کے رضا کے ساتھ ساتھ بنین و انسان کی فلاح و بحبود اس میں مزمر ہو تو اس میں یہ سارا خشو خضو کا عمل ہے آپ یہ بتا ہے کہ آپ امامت کرنے کے پیسے لیتے ہیں آپ کو تنخہ ملتی ہے ہاں ہمیں محکمہ مذہبی عمور کا محکمہ ان کی طرف سے ہماری تنخہیں مقرر ہیں آپ کو بتا نہیں کہ دین کا علم اس لئے حاصل کرے کہ اس کو ذریعہ معاش بنائے تو اس کا ٹھکانہ محمد رسول اللہ نے جہنم قرار دیا ہے اس کے باوجود آپ کو یہ حدیثیں یاد نہیں رہتی ہیں کہ ہم اپنا دین بیچ رہے ہیں اور اس کو ہم نے ذریعہ معاش بنا رکھا ہے تو ہم خدمت دین کی کر رہے ہیں اگر دین کی خدمت کر رہے ہیں تو اس خدمت کے پیسے کیوں لے رہے ہیں بھئی ہم اگر پیسے نہ لیں تو پھر ہمارے گھر کیسے چلیں گے ہم گھر چلانے کے لیے مجبور ہیں حضورﷺ کے دور میں جو عالم تھے کیا وہ پیسے لیتے تھے ان کے گھر نہیں چلتے تھے اُس زمانے میں اتنا جدید دور نہیں تھا اتنی ضروریات نہیں تھی زندگی کے اندر اور اب ہماری نیت تو یہی ہے نا کہ ہم دین آرام سے پھیلا سکیں اُس کے لیے ایک لگی بندہ طلقہ کا ہونا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اُس کا کوئی ثبوت دے دیں اگر اللہ کی طرف سے ہے تو آپ کے لیے کیوں ہے یہ چھوٹ اللہ کی طرف سے حضورﷺ کے دور میں بھی تو عالم تھے اس دور میں بھی تو لوگ نمازیں پڑھاتے تھے اس دور میں بھی تو لوگ موزن تھے وہ لوگ تنخواہ کیوں نہیں لیتے تھے آپ کے دور میں اللہ کی چھوٹ یہ کیوں ہے اُن کے لئے اللہ کی یہ چھوٹ کیوں نہیں تھی؟ بھئی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اُس دور میں تبلیغ کا وسیع دائرہ نہیں تھا اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا لیکن یہ تو بنیادی معاملہ ہے نا صدیقی صاحب تنخواہ لینا یا نہ لینا یہ تو بنیادی معاملہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اِس دور میں ضروریت آپ کی بڑھ گئی ہے اُن کو ضروریت کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ضروریت نہیں ہے آپ کی حوث بڑھ گئی ہے آپ کنات پسندی میں پرامل پیرا نہیں ہیں ہم تو دین کی خدمت سمجھ کر یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں بھئی دین کی خدمت کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے گھر میں بھی ٹیلیویجن ہو آپ کے گھر میں بھی سیٹلائٹ لگا ہوا ہو آپ کے پاس بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہو لینڈ کروزر لے کے گھومیں دین کے لئے ضروری ہے یہ بلکل ضروری ہے کیونکہ اگر ہم زمانے کے حالات سے واقف ہی نہیں ہوں گے تو ہم لوگوں کے مسائل کیسے جان سکیں گے کہ آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے جب تک ہم ٹی وی نہیں دیکھیں گے اور تمام دنیا کے چینلز نہیں دیکھیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کو تو یہاں تک چینلز دیکھنے پڑتے ہیں جن کو فہش لوگ کہتے ہیں چیزیں وہ بھی دیکھنے پڑتے ہیں کیونکہ مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس لوگ کے لے کے لوگ اگر ہم وہ دیکھیں تو کیا ضروری ہے کہ لینڈ کروزر میں ہی جائیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ علم دین کو زیادہ بہترین سواری یعنی آپ کے پاس جو علم ہے اس کی وجہ سے عزت نہیں ہو رہی آپ کی زمانے میں آپ کی عزت جو ہے لینڈ کروزر میں بیٹھ کے جائیں گے تو دنیا کرے گی عزت تو پھر آپ کا علم کیا ہوا میں سمجھتا ہوں کہ علم کی وجہ سے ہی متاثر ہو کر ہم کو دکھانا ہے کہ دنیا یعنی ہمارے پاس بھی دنیا بھی ہے اور ہم دین بھی رکھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے اور یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس بھی ہیں یہ نعمتیں اللہ نے دیا ہیں آپ کو بلکل ہم سمجھتے ہیں اچھا پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے اگر اگر آپ کی تنخواہ ایک امام مسجد کی تنخواہ وہ اتنی ہو کہ وہ بڑے بڑے بنگلوں میں کوٹھیوں میں رہے لینڈ کروزر چلائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تنخواہ تو کوئی بیس پچیس تیس لاکھ روپے میں آنا ہوگی اللہ تعالی کی طرف سے ہم سمجھتے ہیں مرکت ملتی ہے دین کی خدمت کرتے ہیں خود بخود لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالی ڈالتا رہتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ علم کا کیا معنی ہے علم کا معنی یہی ہے کہ لوگوں تک روشنی پہنچائیں روشنی علم کا معنی کیا ہے علم کا معنی روشنی ہو گیا علم جو کچھ آپ جس دین پہ عمل پہ رہا ہیں جس مذہب پہ عمل پہ رہا ہیں اس مذہب کی تمام تر جو قواد اور ذوابت ہیں جو اصول زندگی ہیں اس مذہب کے طریقہ کار گزارنے کے وہ تمام تر وہ چیزیں بھی اسی علم کا حصہ ہیں اس کے علاوہ ہماری مذہبی کتاب جو ہے کتاب قرآن کریم ہے تو قرآن کریم کو حفظ کرنا قرآن کریم کو اگلی نسلوں تک پہنچانا اس کے صحیح سیاکو سباک میں تو یہ ایک علم ہے جو کہ اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا اور جو احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تو جو زندگی کا طریقہ کار ہے انہیں احادیث اور قرآن کے روشنی میں آگے پہنچانا یہ علم کہلاتا ہے المفردات فی غریب القرآن متعدد آئمہ لغت متعدد آئمہ عقیدہ سے یہ بات تصدیخ شدہ ہے علم کی تشریح فی نفسہی لفظ علم کی تشریح کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں عَلْعِلْمُ اِدْرَاكُلْ شَيْنْ بِحَقِيقَتِهِ کہ علم کیا ہے کہ کسی بھی شیع کی حقیقت کے ساتھ اس کو جان لینا کیا ہے علم کسی شیع کو حقیقت کے ساتھ جان لینا علم کہلاتا ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں کیا آپ اس کی حقیقت کو جان گئے ہیں اس کو علم قرآن کیسے کہا جا سکتا ہے جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں اس کی حقیقت آپ کو معلوم نہیں ہے تو علم کی اس تشریح کے مطابق وہ علم قرآن کیسے کہلا سکتا ہے جو آپ نے حاصل کیا ہے اگر آپ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور اس آیت کی حقیقت کو نہیں جانتے تو آپ نے قرآن کا علم حاصل کیا ہی نہیں ہے المفردات غریب القرآن یہ مجموعہ ہے قرآن مجید کے حقائق پر مبنی اور بہت سارے آئمہ لغت آئمہ اعتقاد ان سے یہ بات ثابت ہو کر یہاں آئی ہے کہ العلم ادراک الشیعن بحقیقت ہی کہ علم کسی شیع کی حقیقت کے ساتھ اس کو جان لینے کا نام ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ یہ آیت آپ نے پڑھی اور اس کی حقیقت آپ نہیں جانتے تو حقیقت کو جانے بغیر ان الفاظوں کو جان لینا علم نہیں کہلاتا کیسے ہو گئے آپ علم؟ معافی چاہتے ہیں آپ سے ایک عرض کی اجازت دیں آپ کو ایک عرض کریں آپ سے جی جی ضرور یہی جو آپ بیان فرما رہے ہیں نا یہی میار جو آپ دین کا بیان فرما رہے ہیں یہی تمام فرقے کے علماء میں ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے یہی اختلاف کا سبب ہے تمام علماء کا اس امت کی عدالت پروگرام سے اور آپ سے کہ آپ جو دین کا تقاضہ کر رہے ہیں آج کے محمد جیسے علماء سے نہ کوئی اس دور میں ہمارا ایمان ہے کہ نہ امام آزم بن سکتا ہے نہ کوئی اس وقت غوصل آزم بن سکتا ہے نہ کوئی اس وقت فاروق اور صدیق اکبر بن سکتا ہے یہ میار آپ ان ہستیوں کا کر رہے ہیں جو صدیاں گزر چکی ہیں جو چلے گئے ہیں دنیا سے اس دور میں کوئی صرف نماز پڑھ لے پانچ وقت تو وہ بھی ہماری نظر میں بلی ہے اگر وہ پانچ وقت صحیح نماز پڑھ لے لیکن یہ میار تو آپ نے قائم کیا ہے نا کہ کوئی نماز بھی پڑھ لے تو بلی ہے تو دین ذمہ دار ہے نا ہم جو آج کے تقاضے ہیں ہم اس کے مطابر دین کو لے جانا چاہ رہے ہیں آگے لیکن امت کی عدالت کا پروگرام ہماری دکاوٹ بنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن سے حدیث سے سمجھوتا کر لیا ہے کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے کا دور آپ گزر گیا ہے اب تو کوئی بس نماز بھی جیسی چیسی ٹوٹی پوٹی پڑھ لے گا تو ہم اس کو ولی سمجھیں گے آپ نے قرآن سے سمجھوتا کر لیا ہے حدیث سے سمجھوتا کر لیا ہے صدیوں سے جو ہمارے آقابرین ہماری مدارس میں اور ہماری مسجدوں میں جو تعلیم ہمیں دیتے آئے ہیں تو اس میں تو اسی چیز کی طرف کی زور دیا جاتا ہے کہ قرآن کے تلفز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے اس کی تجوید اور اس کی جو تشریح ہے اس کو منعن جو اس کے الفاظ کے معنی ہیں ان کو اسی طرح آپ نے حفظ بھی کرنا ہے اور اسی عبارت کو آگے پہنچانا ہے تو یہی طریقہ کا رائج رہا ہے تو اس کو قرآن مجید کی آیتوں کو صحیح تلفز کے ساتھ پڑھ لینے سے آپ مومن بن جائیں گے دیکھیں اس میں ثواب اور گناہ کا انصر جو ہے وہ بھی شامل ہے نہیں آپ میرے بات کا جواب نہیں دے رہے کیا قرآن مجید کی آیت کو صحیح تلفز سے پڑھ لینے سے اس کی حقیقت آپ کے قلب میں داخل ہو جائے گی اس کے اوپر عمل کہاں سے آئے گا ہمارے نزدیک اس کی حقیقت اس کے جو ترجمہ بیان کیا جاتا ہے اس کے اوپر اگر عمل کر لے آج کا انسان تو وہ سرات مستقیم پر غامزن ہو جاتا ہے جو کچھ ہم نے ہمارے عقابری نے آج تک ہمیں یعنی حفظ قرآن کے حوالے سے باتیں بتائی ہیں یا جو احادیث کا ترجمہ یا احادیث کی تشریح بیان فرمائی ہے تو ہمارے عقابری نے جو کچھ ہمیں دیا ہم آگے یعنی جو ہے وہ نئی نیصل کو وہ دے رہے ہیں لیکن آج ہمیں اس چیز پہ بہت بڑی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے کہ ہمارے خلاف محاذ بنا لیا گیا اور ہمیں جو ہے وہ ہماری مسجدوں کو تعلی لگ رہے ہیں اور لوگوں نے ہمارے مدرسوں میں اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجنا بند کر دیا ہے نمازیوں کی تعداد دن بدن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اس کے اوپر تو اس کا سارا ملبع آپ امت کی عدالت کے پرگرام پر ڈال دیں گے ہم نے لوگوں کو منع کیا ہے کہ آپ قرآن کا علم حاصل نہ کریں ہم نے منع کیا ہے کہ آپ کے مدارس میں بچے نہ جائیں ہم حکومت کی پولیسیوں لاکڈاؤن کی پولیسیوں اور موضوع دوسری طرف نہیں لیکن حضرت مافی چاہتا ہوں آپ کا خطبہ بہت طویل ہو گیا جو جواب ہے وہ پورا نہیں ہوا تھا ابھی جی جی آپ بیان فرمائیں میں یہی ارث کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی بھی تو میں نمائندگی کر رہا ہوں جی جی بے شک بے شک کہ حضرت جو تقاضہ فرمارے ہیں حضرت جو تقاضہ فرمارے ہیں اسی علمی نکتے پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے دور کا تقاضہ یہ نہیں ہے جو آپ فرمارے ہیں مافی چاہتا ہوں آپ سے کہ خلشو اور وہ روحانی اور وہ نماز کی والیدگی بے شک حق ہے سب کچھ لیکن آج اگر کوئی پانچ وقت نماز ہی ہم بنا دیں مسجد میں آنے والا تو ہم اس کو بھی ولی سمجھتے ہیں آج کے تقاضوں کو ہم دیکھ رہے ہیں بھلے اس کی نماز کیسی ہو جیسی بھی ہو تو آپ قرآن مجید کی نفی کر رہے ہیں نعوذ باللہ نفی نہیں کر رہے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے نا ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے کہ جو نماز کی حقیقت سے غافل ہیں اور ہم یوراؤن صرف دکھاوا کر رہے ہیں ریاکاری کر رہے ہیں آپ ان کی نماز کی درستگی کا کب سوچیں گے صرف آپ نے ان کو داڑی رکھوا کے امامہ باندھ کے وضو کرا کے مسجد میں کھڑا کر دیا کہ تم نمازی بن گئے ہو بھلے وہ اپنی نماز میں دنیا برکے خیالات لا کر کے بیٹھا ہوا ہے ان کی نماز کی باطنی درستگی کی پرواہ کون کرے گا دیکھئے حضرت معافی چاہتا ہوں لیکن ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کوئی اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتا ان کی بھی نماز کے اندر ان کو چادر کا وسوسہ آیا تھا یہ احادیث میں کتب میں موجود ہے جب اتنی بڑی ہستی کو بھی نماز میں وسوسہ آیا حضور نے ان کی نماز کو باطل نہیں کہا تو ہم اس بات کو کیسے مان سکتے ہیں جو آپ تقاضہ کر رہے ہیں اور اس دور کے اندر تقاضہ کر رہے ہیں جو پندرمی صدی شروع ہو چکی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو یہ فرمایا تھا نا کہ تمہیں دو طرح کا ثواب مل رہا ہے ایک نماز پڑھنے کا اور ایک اس خیال کو کاٹنے کا آج کے دور میں کون سا نمازی ہے جو وسوسے اس کو آئیں اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہو تو عظیم المرتبت ہستی کی شان کے مطابق بات ہے نا آج کون حضور ہے اور کون ابو بکر صدیق ہے آج تو ہم جیسے علماء ہیں اور ہم جیسے عوام ہیں ہم ان کو یہی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری پرانت تو آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین کو وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیا ہے مجبوری ہے اور ہم نے اجتہاد اپنا حق رکھا ہوا ہے یہ اجتہاد ہے تو یہ دین جو آپ پھیلا رہے ہیں یہ دین قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں ہے وقت کے تقاضوں کی روشنی میں ہے اگر آپ چاہیں تو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں یہ صحافی برادری کیا کہتی ہے اس بارے میں کہ کیا ان علماء نے دین کو وقت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ڈھال لیا ہے اور کیا اس بات کی دین اجازت دیتا ہے کہ قرآن مجید کی مطابقت میں آپ کے دین کا تعلیم نہ ہو اور وقت کے تقاضوں کے مطابق آپ دین کو ایک نیا رخ پیش کر دیں جس کے اندر نہ نماز کی درستگی کا کوئی انصر ہو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں میرے خیال میں تو یہ جو ہے یہ بالکل غلط بات ہے یہ جو کر رہے ہیں کیونکہ اگر یہ اس طرح دین میں تبدیلی کر کے تو قولیٹی یہ تہتر فرقیں بنا چکے ہیں اب یہ مزید اگر اس میں اپنی طرف سے دماغ استعمال کریں گے اجتہاد کریں گے تو مزید فرقوں کا شبب بنیں گے میں تو سمجھتا ہوں اسلام وہ یہ جو حضور پاک نے بیان فرمایا اور جو قرآن میں موجود ہے وہی اصل دین ہے عوام کو تو یہ دھوکہ دے رہے ہیں اس سنس میں کہ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن حدیث کے مطابق تمہیں دین چلا رہے ہیں اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں ہم اجتہاد کے ذریعے چلا رہے ہیں دو چیزیں لگ لگ ہوگی تو آپ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ قرآن و حدیث کو نہیں کر چھیڑ رہے ہیں ہم اپنے اجتہاد یعنی اپنی مرضی سے اس دین کو ہم نے ڈالا ہے یہ امت کی عدالت کے پروگرام نے ہمیں مجبور کر دیا ہم نے کیا کیا ہے جو آپ مجبور ہو گئے ہم نے آج تک یہ لفظ کہا ہی نہیں تھا آج آپ نے ہمارے چاروں طرف سے ایسا محاصرہ کر دیا کہ عوام اب ہم سے متنفر ہو رہی ہے آپ کا خوبصورت شرائط یا آپ کا جو علم آپ بیان کرتے ہیں بے شک یعنی وہ حق ہے لیکن فی زمانہ نہ تو ہمیں یہ علم ملا اور نہ ہی ان شرائط کے اوپر ہمارے بڑے سے بڑا عالم جو ہے وہ پورا اترتا ہے نہیں آج آپ نے شور مچا دیا اللہ صلی اللہ بی حدیث حدیث ہیں بے شک ہیں لیکن اس کو ہم نے دبا کے رکھا ہوا تھا کہ بھئی اس دور میں یہ حدیث کیسے عمل ہو سکایا مسلمان تو نماز نہیں پڑھ رہا تو اللہ صلی اللہ بی حضور قلب عام کر دیا آپ نے اب ہماری مسئبت ہو گئی ہر نمازی ہم سے پوچھ رہا ہے بھئی میری عادری کیسے ہوگی ہمارے لئے ایک مسئلہ بن گیا ہے امت کی حدیث کے پروگرام سے ہم نمازیوں کو کیسے یقین دلائیں گے تو پھر آپ دفاع اپنا کر رہے ہیں اسلام کا تو نہیں کر رہے نا جب ہم اپنا پہلے دفاع کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ جو ہمارے قرآن ہم نے حفظ کیا ہوا ہے اتنی محنت کیے دس سال ہم نے مدرسوں میں علم حاصل کیا آخر ہم نے دین کی خدمت کا وہ جو علم حاصل کیا اس کی ہم حفاظت کریں گے نا اپنی پہلے کریں گے تو اس کی حفاظت ہوگی ولی یہ علم ہے کونسا ہے جو قرآن اور حدیث کی مطابقت میں نہیں ہے آپ کی اپنی رائے اور قیاس کے اوپر ہے جس کو آپ اجتہاد کر رہے ہیں علم ایسا نہیں ہے کہ قرآن سے ہٹ گیا ہے بلکہ زمانہ ہٹ گیا ہے قرآن اور حدیث کا زمانہ وہ والے میارکہ نہیں ہے جو آپ تقاضی کر رہے ہیں اس میارکہ کہ چودہ سال پہلے والا میار لیائیں کہ اولیا اللہ والا میار لیائیں وہ نہیں ہو سکتا از دور میں ناممکن ہے اس دور میں کیوں ممکن نہیں ہے کیا قرآن بدل گیا ہے اسلام بدل گیا ہے اللہ بدل گیا ہے کیوں نہیں ہو سکتا دنیا بدل گئی ہے لوگ بدل گئے ہیں لوگوں کا سوچنے کا انداز بدل گیا ہے اس کے مطابق ہم علماء محنت کرتے ہیں مسئلے بیٹھ کے سمجھاتے ہیں سکھاتے ہیں پھر اجتحات کرتے ہیں کہ اس دور میں یہ تقاضہ ہے اس دور میں دین کو اس طریقے سے ہم چلائیں گے تو چلے گا کیا لوگوں میں حرس و حسد پہلے حضورﷺ کے دور میں نہیں تھا، اُس وقت جو ہے نا اُن کے دل میں پیسہ کمانے کی تمنا نہیں تھی، وہ ساری برائیاں جو آج موجود ہیں اُس دور میں بھی تھی، سمجھے آپ، آج کے دور میں نویتِ اشتہا بدل گئی ہے لیکن بنیادی جو انصر ہے اشتہا کا وہ تو حضورﷺ کے دور میں بھی موجود تھا، کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا حضورﷺ کے دور میں منافق نہیں تھے، کیا حضورﷺ کے دور میں دھوکہ دینے والے نہیں تھے، کیا حضورﷺ کے دور میں وہ لوگ نہیں تھے جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور دل میں نفرتِ رسولﷺ رکھتے تھے، کیا وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے مسجدِ ذرار بنا لی صرف اور صرف اِس وجہ سے کہ محمد رسول اللہ کی عزت نہ کرنی پڑے، اُن کے پیچھے نماز نہ پڑھنی پڑے، آج بھی ویسی قسم کے لوگ موجود ہیں، تو آپ نے آج صرف اِس وجہ سے کہ لوگوں کو یہ پس تو دین کا چلیپہ کر دیا، دین کو بالکل اپنی ذہن کے مطابق بالکل بدل ڈالا ہے، قرآن سے سمجھوتا کر لیا، حدیث سے سمجھوتا کر لیا، صرف اپنی ذات کو فروغ دینے کے لیے، آگے بڑھا دیا ہے آپ نے یہ تو اپنے عقیدے کے بھی خلاف جا رہے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام ہر دور کے لیے ہے، تو اگر یہ خود کہہ رہے ہیں کہ آج اس اسلام پر عمل پیرا نہیں ہوا جا سکتا، کن شرائط تو پورا نہیں ہوا جا سکتا، ہم نے ایڈاپٹ کر لیا ہے، تو پھر یہ ان کا عقیدہ، یعنی اس کا مطلب ہے اسلام اس دور کے لیے نہیں ہے تو اسلام کو احساب سے ڈالا ہے تو کیا سکتا ہے جب اس دور میں اسلام کو عمل پیرا نہیں ہوا جا سکتا، تو خود بھی تو شامل ہیں، آپ خود بھی دین اسلام پر عمل پیرا نہیں ہیں اس دور کی وجہ سکتا ہے بلکulum تو آپ نے آپ کو علما اسلام کیوں کہہ رہے ہیں یہ دین اسلام جو تھا وہ ہر دور کے لیے نہیں تھا اس دور کے لیے نہیں ہے جس طرح ہی کہہ ہے کہ آج ان شرائط پر پورا نہیں ہو سکتے آج یہاں الرا ٹی وی سے جو ہے جب سیدی یونسل گوھر یہ تعلیم بیان فرما رہے ہیں جو کہ دین کی اصل تعلیم ہے پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج وہ ایمان لوگوں کو عطا نہیں ہو سکتا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا جبکہ وہ تعلیمات جو کہ یہی دینی تعلیمات جو آپ لوگ چھپا رہے ہیں اور جس کی ویسے آپ پوری دنیا کو اس وقت پورے یعنی عالم اسلام کو اس وقت جو ہے گمراہ کر رہے ہیں یہ حضرت صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر تصویر پکڑ کے آپ اور پیچھے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گمراہ کر رہے ہیں براہ بلکل ہم یہ وہ تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو اور یہ براہ راست یعنی اتنا بڑا جررت کر رہا ہے یہ بندہ اور کہہ رہا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ اس دور کا ایمان لوگوں کو اس دور میں حاصل ہو جائے کیوں کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم حیات النبی کہتے ہیں اس کے انکاری ہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض آج نہیں مل سکتا لوگوں کو کیوں کیونکہ آپ لوگوں کی رسائی نہیں ہے آپ لوگوں کی آج رسائی نہیں ہے اس لیے آپ ان تعلیمات کو اپنے فضول کے اجتحاد کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں حتی کہ یعنی سرکار گوھر شاہی کے لیے ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی داڑی نہیں ہے جھوٹ بولا جھوٹ بولا اتنا بڑا بڑا جھوٹ بولا تاکہ لوگ یعنی دیکھے بغیر سنے بغیر بدگمان ہو جائیں آج بھی یہی کر رہے ہیں یہ لوگ آج امت کی عدالت کو جو آپ اس وقت جو ہے اتنا آپ کو تکلیف ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ امت کی عدالت کے ذریعے آپ لوگوں کے راز فاش ہو رہے ہیں جب یہ راز فاش ہو رہے ہیں اب آپ کو اجتحاد کی پڑ گئی کہ بھئی اب ہم اجتحاد کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا پانچ وقت کا جو نمازی بلے جیسی بھی ٹوٹی پوٹی پڑتا ہے وہ ولی ہے ولی بنا دیا ورنہ آپ لوگ کسی کو ولی کہہ دیں ایسا کبھی مولویوں کے موں سے سنا نہیں کہ کسی کو کہیں کہ یہ ولی ہو گیا کیونکہ وہ جو نمازیوں وہ انہی کے پیروکار ہیں جو بڑے مولوی بڑے ولی بنے ہوئے ہیں وہ چھوٹے بھئی سب سے بڑا رونا تو ان کا یہ ہے نا آج مسجدیں بند ہو گئیں پیسے بند ہو گئیں ان کے ابھی آپ وہ دیکھیں پیچھے بپا صاحب بیٹھے ہیں ٹی وی پہ آکے رو رہے تھے کہ بھئی ہمارے کرولوں روپے کا جو انکم آرہی تھی وہ سب بند ہو گئی اب ہم کیا کریں اب جواب دیں اب ہم کیا کریں یہ کرونا نے تو ہمارا پڑا کر دیا اب انہوں نے ننگا کیا ہے نا عوام کے سامنے علماء کو ہے ترام تو رہا نہیں کھل کے بتائیں بتائیں سلو علیہ حبیب سلو علیہ حبیب ابھی مسئلہ تھا کہ پہلے جو سب تہلے ہم لوگ علمی نکتہ علمی نکتہ کی بات پہلے جو ہم نے کرتا تھا سب ایک کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ کیا ہے کیا کرنا ہے کیسے کہنا ہے کتنا مشکل ہے یہ کام سب لوگوں کو اس طرف نے قابل کر لیا قائل کر لیا لوگ آ کے نماز پڑھنے لگے ابھی جب یہ امت کیا تھا ابھی آپ نے وہ بولا نا وہ نماز کی حقیقت تو آپ نے اس کا ترجمہ چینج کر دیا ہم نے چینج کر دیا کہ نماز کی حقیقت کی اس طریقے سے حقیقت تھی اس طریقے سے پڑھنی ہے ہم نے کیا ترجمہ چینج کیا ہے ابھی آپ نے پڑھا لیا نماز کی حقیقت سے بے خبر ہاں ہاں تو وہ تو پورا چینج ہوگی سب آدمیوں بولے پپا یہ کیا ہے تو تم کیا کرتے ہو اس کا ترجمہ ہم نے تو سکھا کہ دیکھو ویجو خجو کے ساتھ نماز اس طرح پڑھنی ہے ویڈیو ایسے کر رہا ہے اور آپ نے بولا نہیں ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے اب وہ آگے ہم سے پوچھتے ہیں پپا یہ کیا ترجمہ ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے میرے بھائی اس طرح سے تو کنفیز ہو رہا ہے سارے لوگ ان کے بعد مسائل ہو گئے مسجدوں کے علماء سے مسائل ہو گئے جو دین پر ہم لوگ ان کو جماعتیں بنا بنا گئے جو بچارے کبھی آنکھیں نہیں اٹھاتے ہیں آگے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ پپا یہ 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 بولتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے اب ہمارے پاس بھی جواب ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اگر تمہارے پاس جواب نہیں ہے تو تم عالم دین بن کے کیوں بٹھے ہو مسجد کے ممبر پر جا کے تم سبزی کا ٹھیلہ لگاؤ باہر سڑک پر اگر تمہارے پاس جواب نہیں ہے تو عالم بن کے کیوں بٹھے ہو تم دین کے اوپر محنت نہیں ہے آپ نے اپنی مریدی کے اوپر محنت کی آپ نے اپنے دکان چمکائی ہے اس کے اوپر محنت کی دین کے اوپر کیا محنت کی آپ نے آج مسجدیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں مدرسیں بڑھتے چلی جا رہے ہیں لیکن قوم ویسی کی ویسی فراڈی ہے بے ایمان ہے لوگوں کے ایمان کی رکم باقی رمخ باقی نہیں بچی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں ہر طرح کا گناہ کرتے ہیں زنا کرتے ہیں رشوت لیتے ہیں کم تولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں کیا آپ نے محنت کی ہے دین کے اوپر یہ چھوٹی موٹی برائیاں ہیں یہ چھوٹی برائی ہے یہ ہے علماء کا حال ان برائیوں کو زنا کرنا غیبت کرنا کم تولنا فراڈ کرنا ان کے نظرک چھوٹی سے برائیے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑھتا لَا حُلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ الَّذِيمِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَهُ حضرت آپ علماء کے اوپر جو اس قدر سخت تنقیدی انداز رکھتے ہیں اس وجہ سے ہی لوگ علماء سے اب نفرت کر رہے ہیں اور آپ کی بتائی ہوئی بے شک حقیقت باتیں بھی ہیں لیکن اس دور کے تقاضے کے مطابق ہمارے نزدیک اس وقت وہ دین سے دشمنی میں آ رہی ہیں کیوں؟ کیا آپ وہ قرآن کا ترجمہ یا وہ احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہ رہے ہیں جو امام آزم ابو حنیفہ اپنا سکتے تھے عبدالقادر جیلانی جیسی ہستی اپنا سکتے تھے آج کا مسلمان نماز پڑھ لے بہت بڑی بات مولانا صاحب آپ کس کے مقلد ہیں؟ امام آزم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں؟ کیوں مقلد ہیں؟ کیوں مقلد ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دین تو امام ابو حنیفہ کے دور میں عمل ہو سکتا تھا آج نہیں ہو سکتا جب آج تم اس پر عمل نہیں کرتے تو ان کی تقلید کیوں کر رہے ہو؟ الحمدللہ نیت ہے دل میں وہ کہتے ہیں دل میں ہی رہے گی نیت کبھی عمل میں نہیں آئے گی خلیر من عملہی نیت عمل سے بہتر ہے پورا جملہ پڑھو المومن تو تم مومن بن گئے ہو؟ الحمدللہ اس دور کے اندر اگر ہمارا کردار دیکھا جائے تو سب سے بڑے مومنیں کامل ہم ہوں گے لیکن قرآن کے مطابق مومن ہیں آپ؟ قَالَ تِلَا رَبُ آمَنَّا قَالَ تِلَا رَبُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا اسْلَمْنَا اس کے اوپر پورا اترتے ہیں آپ آپ کے دل میں ایمان اتر گیا ہے یہی باتیں صوفیوں کی ہر دور میں ہر علم کے خلاف یہی باتیں صوفیوں کی رہی ہیں لیکن یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ بتائیں نا آپ کے قرآن مقنون کے سلسلے نے ہمارے طریقہِ حفظ و قرآن کو اس کی ساری مٹھی پلیت کر دی ہے اور لوگ ہم سے سوال لے کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ قرآن مقنون میں تو آپ سوالوں سے گھبرا کیوں ہیں ہم تو نہیں گھبراتے سوالوں سے آپ کیوں گھبرا رہے ہیں جواب دیں نا آپ تو عالم ہیں نا جواب دیں آپ دیکھئے ہم ذمہ دار ہیں باعمل لوگ ہیں ہم پر زیادہ ذمہ داری ہے ہم ایسے ہی جواب کیسے دے دیں گے کسی حقیقت کا جب تک کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حقیقت پر عمل ہو نہیں سکتا اجتحاد اسی لئے کیا ہوا ہے علماء کے ساتھ مل کر اگر صوفیہ چلتے تو شاید یہ اختلافی نہ ہوتا لیکن ہر دور میں منصور آیا اس نے ایسا نعرہ لگا دیا تمام اسلام ادھر کا ادھر کر دیا آخر علماء حقیقت ہے جنہوں نے اس کو فتوہ دیا کہ اس کو سوری چڑھا دیا جائے آپ علماء کہتے ہیں کہ صوفیہ ہمارے ساتھ چلیں کہ آپ علماء آپس میں اتفاق ہے کبھی بھی صوفی نہیں چل سکتے ہم نہیں چل سکتے صوفیوں کو ہم نہیں چلنے دیں گے ہم چلنے نہیں دیں گے اس لئے کہ صوفیہ کبھی سب سے پہلے علماء کے خلاف باتیں کرنے ہوں ہمارے فقا کا معاملہ ہے ہمارے مدارس کا ہماری مساجد کا معاملہ ہے مدارس میں مساجد میں کر کے آ رہے ہیں ہمارے مذہب کی پوری بنیاد جو ہے وہ داڑاں سے گر جائے گی یہ لوگ ان میں سے جتنے زیادہ شلاف ہیں ان لوگوں نے آن لائن سلسلہ شروع کر دیا دو ملین پہلکار ہیں ہمارے مذہب میں بھی فطرہ پیدا کریں آپ نہیں نہیں استغفراللہ ہم صوفیہ کی جماعت علماء میں سے بنائیں گے ہاں تو آپ صوفی ہیں نہیں تو پھر بنائیں گے کیسے آپ جو ہم اپنا سکتے ہیں تقویہ ہم صوفی ہیں بس یہ ہمارا اجتہاد ہے اگر علماء اکھٹے ہو کے نعرہ لگائیں گے تو وہ ہی صوفی ہوگا میرا سوال یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ جماعت بنائیں دیں صوفیہ کی لیکن صوفیہ میں تو کبھی اختلاف نہیں ہوا وہ تو ہمیشن جڑے رہے ہیں آپ تو آپس میں بتر فرکے بنا رہی ہیں انہوں نے علماء کے خلاف کھلم کھلا اتنی باتیں امت کے عدالت میں کی گئی ہیں کہ آج تمام جگہ پر پھیل گئی ہیں وہ ہر مسجد کے اندر وہ مسئلہ ہو گیا ہے ہر مسجد میں ہر نمازی کے ذہن میں ہو چلا گیا ہے وہ ایک مذہب تا نشانہ بن کے رہے ہیں الرا ٹی وی الرا ٹی وی کس کو دیکھو مقتدی نماز اس خاص مسئلہ ہے وہ الرا ٹی وی کی بات لے کے آجاتا ہے تعلیم پہنچانی ہے دین کی ان لوگوں نے پیسہ کمانا ہے بھائی ان لوگوں کا مقصد تھوڑی ہے کہ کوئی لوگوں کو ہدایت دیں یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے یہ دیکھیں انہوں نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے وہاں سے پیسہ لیتے ہیں سعودی عرب سے اور ان کا جو ان کا طریقہ کار ہے جو ان کا فرقہ ہے فرقہ وحابیہ کی تعلیم پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں وہ ادھر وہ جو حضرت صاحب بیٹھے میں ہیں ان کے پیچھے جو ہے وہ اگر اپنا سنی کا انہوں نے لگایا ہوا ہے یعنی نیم ٹیک تو وہ سنیوں کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں آپس میں جب ان کی آپس میں بات ہوتی ہے تو یہ سب ایک ہو جاتے ہیں جب بات آتی ہے سرکار گوھر شاہی کی تو مل کے مخالفت کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ وہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں سے آج انسانیت کو ہدایت مل رہی ہے مل کے اس کی ایسی مخالفت کرتے ہیں لوگوں کو ایسا ان کے خلاف کرتے ہیں تاکہ کوئی ان کی بات نہ سنے اور کسی کو ہدایت نہ مل سکے تب ہی یہ بات ابھی بیٹھ کے یہ انہوں نے اس طرح ابھی پچیس مرتبہ یہ بات دھو رہی ہے کہ وہ بات وہ تعلیم مل ہی نہیں سکتی کیوں؟ کیونکہ یہی بات یہ عوام کو بتانے چاہتے ہیں کہ بھئی ان کی باتیں مت سنو ہماری باتیں سنو تاکہ کہیں سے تم کو ہدایت کا سامان نہ مل سکتی اچھا ایک طرف تو رونا یہ ہے کہ وہ تعلیم اس زمانے میں مل نہیں سکتی اور دوسری طرف جب کوئی صوفی اس تعلیم کو لوگے کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس صوفی کو چلنے نہیں دیں گے یہ تو اسلام کے دشمنی ہیں دشمنی ہے اسلام کی یہ بھئی آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعلیم اس زمانے میں موجود نہیں ہے اور جب کوئی صوفی وہ تعلیم لے کے کھڑا ہوتا ہے دعوت حق دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بغیر تو چل نہیں سکتا آپ نے سرکار گوھر شاہی کے خلاف کیا کیا؟ مجبوری یہ تھی آج نمائنگا گوھر شاہی بھی بیٹھے ہوئے آپ کے صحافیوں کی صحافیوں بیٹھے ہوئے میں ان کے سامنے یہ بات کرتا ہوں ہم نے بے شمار علماء بھیجے آج ہم عوام کے سامنے بتا رہے ہیں گوھر شاہی صاحب کے پاس کہ علماء کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہو سکا ہے صوفی آج تک سولی پر چڑا دیے جاؤ گے بہتر ہے کہ یہ باتیں مت کرو علماء کو ساتھ ملاو علماء کو ساتھ ہی نہیں ملایا کسی علماء کی تعظیم کی بلایا کسی عالم ارے بھائی آپ لوگ آئے کئی علماء کو بلایا اور علماء نے کہا کہ اپنی کتابوں سے یہ لفظ نکال دیں گے اور اب باقی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اب ایک تھا عالم فیصل آباد سے آیا سعید اسس صاحب فیصل آباد سے آیا انہوں نے کہا کہ میں خود جا کر تمام علماء کو بتاؤں گا کہ بھئی ہم نے گوھر شاہی کی سپورٹ کرنی ہے اور وہ وہاں سے مل کے گیا کوٹری شریف سے اور بدل گیا کیونکہ آپ کی تنظیم نے یہ اعلان کر دیا ہمارے خلاف جب عملی طور پر آپ اندر خانا ہے علماء کی توہین ہی کرتے رہے اوپر سے علماء کو وقتی طور پر عزت دے دیا ایک دن کی بس دو دن کی تین دن کی بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں علماء کا کردار بیان کرنا کیا علماء کی توہین ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ علم کون ہوتا ہے علماء حق کون ہیں علماء سو کیا ہیں اس کی تشریح قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنا کیا علماء کی توہین کہلائے گا؟ اچھا آپ ایک اجازت دیں شروع سے ہی حضرت گوھر شاہی صاحب کے پاس ہمارے علماء نے جا کر سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ خاص باتیں ہیں یہ خاص لوگوں میں کر لیں آپ منع نہیں کریں گے اس کو عوام میں مائک پر نہیں لے کر آئیں علماء کی انہوں نے پھر بھی کھل کر بیان کی کہ جاہل عالم یہ ہوتا ہے حدیث یہ کہہ رہی ہے بھئی اس سے تو نفرت پھیلے گی نا علماء کے لئے اگر وہاں پر ہماری علماء کی بات مانی جاتی کہ علماء کے خلاف گوھر شاہی صاحب آپ کچھ نہ کہیں اور جو ہمارے پیر حضرات ہیں بھلے وہ آپ کی نزدیک جالی کیوں نہ ہوں ہمیں بھی پتہ جالی بھی ہیں لیکن ان کے لئے کھل کر نہیں کہیں کہ یہ جالی پیر ہیں ہم آپ کو عدا کرتے ہیں کہ علماء اور مشاہد کو ہم آپ کی جماعت کے ساتھ چلائیں گے یعنی سچ نہ بولیں یعنی آپ نے سرکار گوھر شاہی سے یہ توقع کی کہ ایک قلندر صفت ایک درویش اسلام کا تقاضی سچ نہ بولیں اسلام کا فروغ جھوٹ بولنے سے ہوگا آپ کے نزدیک میں ایسی بات سخت کرتے ہیں نا آپ اس لئے اختراف ہوتا ہے ہم علماء کیا جھوٹ بولنے سے اسلام کا فروغ ہوگا ہم کہتے ہیں اس کو جھوٹ نہیں کہیں مسلحت کہتے ہیں اس کیسی مسلحت جس کے اندر امت گمراہ ہو جائے یہ اجتحاد ہے کیسا اجتحاد ہے یہ کہ علماء سو کی نشاندہ ہی نہ کریں یہ کونسا اجتحاد ہے بھئی علماء سو علماء سو علماء سو یہی کہہ کہ نفرت ڈال دی کبھی آپ کی زبان مبارک سے یہ کیوں نہیں نکلتا کہ یہ علماء قابل احترام ہیں سرکار گوھر شاہی نے تشریف فرمائی ہے سرکار گوھر شاہی نے فرمایا ہے کہ جس کے پاس ظاہری علم بھی ہے اور جس کے پاس باطنی علم بھی ہے وہ عالم حق ہے اور اس کی طرف پشت کرنا پیٹ کرنا بھی ہمارے نزدیک وہ حرام ہے اس زمانے میں کہیں سرکار گوھر شاہی نے علماء کا کھڑے ہو کے استقبال کیا ہے تاریخ گواہ ہے یہ ویڈیوز میں ہے یہ جب علماء آئے ہیں جو واقعی عالم تھے تو سرکار گوھر شاہی نے ان کو عزت دی ہے نہیں ہم بھی دھوکے میں شروع میں آگئے تھے جب ہم گئے دو تین دن وہاں رہے تو ہم نے ہر طریقے سے ان کو دیکھا کہ وہ تو شریعت کے مطابق ہر عمل سب کچھ لیکن عملی طور پر جب تقریر آئی دوبارہ پھر علماء کے حوال ایسے حدیثیں آگئیں اس میں پھر حضراتِ پیر حضرات کے خلاف اس میں باتیں آگئیں سارے خلاف ہوگئے ہمارے کہ بھئی آپ کن سے متحد ہونا چاہ رہے ہیں اس لئے ہم کئی دفعہ کوششیں کر چکے ہیں متحد ہونے کی اچھا یہ صدیقی صاحب یہ میں آپ کے سامنے امام غزالی کا ایک قول پیش کرتا ہوں امام غزالی نے احیاءِ علوم میں کہا ہے کہ وہ عالمِ حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے دنیا نہ کماتے ہوں کیونکہ علم کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ دنیا کی فنائیت اور حقارت کا احساس ہو جائے اور آخرت کی عظمت اور اس کا استظار ہو جائے کیا دنیا کی فنائیت اور حقارت کا احساس آج کل کے مولویوں میں ہے جو دنیا کے پیچھے کتے کی طرح یہ مولوی بھاگ رہے ہیں آئے آئے یہی الفاظ تو ظالم ہے نا یہی تو قتل کر رہے ہیں علماء کو آپ امام غزالی کو ہم آیاشی کا درجہ جبتے ہیں دیکھیں آپ اس پاس سے اندازہ لگائے ہیں یہ انہی میں سے علماء تھے تو کسی نے یہ ہے وہ نمازِ جنازہ پڑھا رہا تھا اور نمازِ جنازہ میں اس نے سجدہ کرا دیا بتائیے تو بعد میں کسی نے اٹھ کے کہا کہ مولوی صاحب آپ نے تو نمازِ جنازہ میں سجدہ کرا دیا اس نے کہا کہ کمبخت بہت اچھا کیا تم نے مجھے کان میں آکے بات کہی اگر عوام کے سامنے کہتے تو میں آج اس کو جائز قرار دے دیتا تو یہ حال ہے ان لوگوں کا جائز قرار دینا پڑتا ہے دین کی ذمہ دار آپ نہیں ہے یہی تو آپ سمجھتے ہیں بھئی آپ کو غلط بات کو جائز کیوں قرار دے رہے ہیں صرف اور صرف اس لیے یہی تو مسئلہ ہے آپ لوگوں کا آپ لوگ اپنی جھوٹی جو آپ نے عزت جو بنائی بھی ہے وہ اتنا اس کی اتنی پرواہ ہے آپ کو کہ آپ دین کو تباہ کر دیں گے اپنی عزت کے اوپر حرف نہیں آنے دیں گے یہ ہے آپ لوگوں کا اصل ایجنڈا نہیں بے باقی سے علماء کے لیے ایسے لفظ کہتے ہیں تباہ کر دیں گے حضرت امام غزالی کی بات کر رہے ہو صدیوں پہلے کا دور ہے کون سے زمانے میں امام غزالی نے وہ بات لکھی ہوگی آہیاءالعلوم میں اچھا پھر مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آج کے دور میں کس طرح کا اسلام نافذ ہو سکتا ہے یہ کاش ایسا ہو جائے نا اگر آپ ہمیں موقع دیں کہ مل کر صوفیوں ہم صوفیوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں اگر یہ بات ہو جائے کہ بھئی چودہ سے سال پہلے کا دین کا تقاضہ پورا کرنا پڑے گا نہیں نہیں آپ تو سنتو لے نا اچھا ارشاد حضور کی حدیث ہے، سننے کیلئے ضرور تیار ہیں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ تو جان سے سننے کیلئے تیار ہیں حضرت صوفیان صوری کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے حضرت کعب سے پوچھا مَنْ هُمْ عَرْبَابُ الْعِلْمِ کہ عربابِ علم کون ہیں، یعنی علماء کون ہیں تو فرمایا کہ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس جتنا علم ہے اتنا عمل ہے یعنی جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں یعنی جن کے قول و عمل میں تعارض نہ ہو پھر سوال کیا کہ فَمَا أَخْرَجُ الْعِلْمِ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَمَائِ کہ علماء کے دلوں سے علم کو کونسی چیز نکال دیتی ہے جب مولوی لالچ میں پڑھ جاتا ہے تو اس کا علم ضائع ہو جاتا ہے اب پاکستان میں جتنے بڑے بڑے یہ جو عالم بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ جھوٹ ہے کہ یہ تقریروں کے کئی کئی لاکھ روپے پیشگی لیتے ہیں مجبور ہے دنیا میں چلنا ہے انہوں نے رہنا ہے لیکن حدیثوں میں تو لکھا ہے آپ دین کو بیچ نہیں سکتے احادیث کو چوم کر مقدس انداز میں تعظیم کریں اکیلے کمرے میں جائیں اندھیرے میں چومیں آنکھوں سے بھی لگائیں اور تھوڑا رو بھی لیں یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیں یا اللہ تُو بھی معاف کر دیں کیونکہ تُو نے ہمیں جن حالات میں پیدا کیا اس میں صرف نماز کی طرف ہی لگ جائیں اور علماء کی خدمت کریں تاکہ ان کے گھر چل سکیں آپ کی تعلیم اور آپ کی یہی انداز ہم چاہتے ہیں صوفیہ آئیں اور ہم علماء بھی جمع ہو جائیں انہوں کی پورے ایک گھنٹے کے لیکچر بھی سنیں گے اور واوا بھی کریں گے آپ کی حدیثیں بھی سنیں گے لیکن ان کو عوام میں نہ لے کے جائیں آپ اچھا آپ علم ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اصلاح قلب اور اصلاح باطن کا بندوبست کرتے ہیں کتنی عظیم بات ہے بے شک کتنے عظیم الفاظ ہیں بے شک ان کو ہم ادا کر دیں الفاظ صرف تو کافی اس دور میں وہ بہت بڑی عظیم بات ہو جائے گی اس کے لئے اصلاح قلب اور باطن کی پاکیزگی یہ ہے کہ جا کے شاور لے لیں یہ صوفی کتنے مجھے نہیں یہ دراصل اصلاح قلب کی طرف اس لئے گامزن نہیں ہے کہ یہ اصلاح جیب میں لگے ہوئے ہیں بے مجبور اصلاح جیب اصلاح بینک بیلنس آپ کے دل صوفیہ ہو کر نرم کیوں نہیں ہیں علماء کے حق میں کہ ہمارا بھی پیٹھ ہیں صحابہ کرام کفار کے لئے نرم تھے استغبراللہ پھر صحابہ کی موازنہ صحابہ کہاں ان کے تو غورے کے پاؤں سے اڑتی ہوئی خاک ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہم تو کہتےے کوئی صوفی بھی نہیں ہو سکتا اس کے پاؤں کے خاک کے برابر، گھوڑے کے پاؤں کے برابر کیوں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ گھوڑے نہیں ہے گھوڑے نہیں ہے نا ابھی تو گاڑیاں چلتے ہیں نا تو آپ کس طرح کا اسلام چاہتے ہیں یہ بتا دیں ہاں اگر ایسا ہو جائے نا کہ ہم سے کوئی پوچھے ہیں آپ جیسے صوفیہ حضرات اگر ہم سے ذرا سا یہ تعاون کریں تو ہمیں منشس کر لیتے ہیں علماء کی اشتاد ہو جائے کہ دین آج کے دور کے تقاضے کے مطابق ڈھال لیتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی ساری طریقت کی باتیں ساری صوفیہ کی باتیں ہم مدرسوں میں منشس رکھ لیں علماء سنیں تاکہ علماء سن سکتے ہیں نا بھئی وہ تو باتیں خاص باتیں ہیں عوام کو نہ سنائیں وہ باتیں کہ علماء ایسا کے لیے یہ آیا ہے جالی پیر کے لیے یہ آیا ہے اس طرح تو ان کے عوام کے دل سے اور علماء کی عزت نکل گئی اگر تھوڑا سا تعاون کریں کہ آپ بھی تقریروں میں کہہ دیا کریں کہ بھئی یہ ایسے بھی علماء ہیں لیکن عالم ہیں ان کی تعظیم کرو جیسے بھی پیر ہیں بھلے وہ گدی نشین ہیں یا بھلے جالی ہیں بلکل صحیح ہے صرف ایک سوال چھوٹا سا پوچھنا ہے میں امتِ محمد کی علماء کی تعریف کرنے پر راضی ہوں آپ مجھے یہ بتا دیں کون سے فرقے کے علماء کی تعریف کروں یہ بات جو ہے نا یہ ہمیں پہلے علماء پر میٹنگ کرنے پڑے بلکل یعنی اس کے لیے ہم ہمارے جو یہ تم بیٹھے ہوئے ہو نا سنی شیعہ وحاوی مل کے ابھی میرے خلاف ایک ہو کے بیٹھے ہوئے ہو اس مسئلے پر تم سب ایک دوسرے کو جوتا مار ہوگے اس لیے اتحاد کرنا پڑتا ہے آپ کے خلاف تمام علماء کو اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ آپس میں مشورہ کر لیں ہم کیمرہ بند کر رہے ہیں کیمرہ بند کر دو بھئی تاکہ یہ علماء آپس میں مشورہ کر لیں کہ کون سے فرقے کے علماء کی ہم نے تعظیم کرنی ہے بیٹھ جا بے بیٹھ جا ابھی آپ اپنے میٹنگ کر لیں اور میٹنگ کر کے بتائیں بپا آپ زیادہ اچھلو نہیں آپ کا امامہ بھی اتروا دیں گے امت کی عدالت الرا ٹی وی کی کوشش ہے کہ آپ کو ننگا کر دیں آپ بے فکر ہیں ہم آپ کے ساتھ اور آپ کو انشاءاللہ ہم ننگا کریں گے اگر یہ باتیں ہوں اوہ میرے بھائی مولانا صاحب کیمرہ بند کر دیا ہے یار کوئی نہیں سن رہا بھائی ہم کو موقع دیں جی پھر علماء کو ننگا کرنے کی بالا آپ نے کر دی یار کیمرہ بند ہے میرے بھائی پھر ہم ننگے ہونے میں کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگ ڈسکس کریں کہ کون سے فرقے کے علماء کی تعریف کریں ہیں بتائیے درمیان ابھی کچھ ہمارے فرقے جو ہیں کچھ ابھی حاضر نہیں ہیں نا ہمارے صاحب نہیں ہے نا کچھ فرقے نہیں ہیں بھائی یہ وہاں بھی ہے وہ آپ کا سننے بچھا ہوا ہے ہمارا اتحاد بین العلماء جو مشاورتی کمیٹی بنی ہے جس کے اوپر حضر صاحب ہیں بلکل تو اس کے اوپر یعنی ہم نے جو چند مین نقات پہ یعنی جو اتفاق بھائی ایک رزوی صاحب یہاں پر بھی بٹھے ہونا جاؤ بھائی میٹنگ میں جاؤ آپ مولویوں کی میٹنگ میں شامل ہو جائیں میٹنگ صاحب کو جگہ جائیں آگے ان کی رائے لے سکیں اصل میں ندوی صاحب اور رزوی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں اور یہ ہم نمائندہ گوھرچائی کو بھی بھیج رہے ہیں ہاں چاہت ضرور بسم اللہ یہ کونسے علماء کی آپ ان کو بتا دیجئے گا اس کے بعد ہم کیمرہ آن کر کے پھر اعلان کر دیں گے لیکن یہ وہاں ہے کہ یہ کیمرہ بند رہے گا جب تک میٹنگ ہو رہی بھئی بات یہ ہے کہ حضرت آپ کا بھی دل کتنا زخمی ہے ہمیں پتا ہے اس امت کی عدالت اور الرا ٹی وی والوں سے یہ علماء قادری صاحب کا بھی جو حال ہے وہ ہمیں پتا ہے جی بلکل بلکل حضرت صاحب بھی اسی طرح زخمی ہیں بے شک بے شک ہمارا نوجوان طبقہ اور اب ہم تو بھی مجبور کر دیا ہے اس امت کی عدالت پر پروگرام نے اور الرا ٹی وی والوں نے اور آج انہوں نے کھل کر ہمیں موقع بھی دے دیا کہ میٹنگ کر لو تو میٹنگ یہ ہے کہ ان صوفیوں کے ساتھ ان خاص طور پر ان گوھر شاہی والوں کے ساتھ الرا ٹی وی والوں کے ساتھ کیسے چلا جا رہے ہیں کیسے؟ سبتہ پہلے دو بندے زیادہ طاقت بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے؟ ایک ہے لے سنت کیسے ہم لوگ؟ میرے یہ مرید ہیں وہ عالیات سے زیادہ مرید ہیں یہ نہیں میں برابر ہی کر رہا ہوں خیال رکھیں اگر ہم نے آپ کو عزت دیا اپنے میٹنگ میں تو آپ ہمیں نہیں دیتے کر رہے ہیں اپنے ایک بڑا اجتماع کرتے ہیں سب ہمارا ساتھ ہو جائیں گے؟ سدارت ہماری ہونا چاہیے اب تو آپ کو مجلس سورہ کی کارکون ہو گئے نا کارکون تو آپ بھی لوگ ہو گئے نا ان کو تم شامل کری نہیں سکتے کیونکہ یہ تو غصاخر رہے ہیں تو سب سے اول جو بات کرنی ہے اقتفاق کرنا ہے حضرت صاحب کے نام کے بس ہم کسی کو بھی نہیں مانیں گے اس بات میں ہمارے تمام اہل سنت کے علماء متفق ہیں امام اہل سنت کون ہیں؟ حضرت صاحب ہیں امام اہل سنت وہ ہیں لیکن امام طریقت کو آپ نظر داز کر سکتے ہیں مجھے اسلام کے نام ہے طریقت طریقت حضرت صاحب کے پاس بیت کرنے کا شرف بھی ہے ہمارے پاس تو علم طریقت ہے اے بھاں میرے طریقت میں ایک ملی ہوگا دو مرید ہوں گے ٹھیک ہے نا باقی تو ملنے داری ہے نا سالح ایک مالی معاونت میں ایک بڑا حصہ ہماری طرف سے یعنی ہم جو ہے وہ اس میں آپ لوگ کے ساتھ شریف ہیں مالی مدد جو ہوگی ہمارے مظاہروں کی ساری خرچے جی بلکل تو ہمیں یک زبان ہونا پڑے گا اور اتحاد قائم کرنا پڑے گا تیسے دوڑی سترہزار اکھٹے ہوں گے تو دو چار نقطے نظریہ کے ہمارے یہ ہیں کہ ان لوگوں سے جو بیٹھے نمائندہ گورشائی ان سے ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہئے کہ آج کے بعد یہ علماء کی خلاف ایک لفظ نہیں کہیں علماء کا احترام والی باتیں یہ کریں اور ایک جو ہمارے پیر حضرات ہیں بھلے وہ جالی بھی ہوں لیکن ان کے خلاف یہ لوگ نہیں کہیں بھل کر کہ جالی پیروں کے لئے یہ وعید آئی ہے یہ حدیث آئی ہے ان تمام باتوں کو ہمیں بتانے کے لئے مدرسے ہمارے حاصل ہیں بھئی آپ یہ تو سوچیں کہ ہمیں آپ سے کیا لینا دینا ہے نہ ہم کو آپ سے کوئی سپورٹ کی ضرورت ہے نہ ہمیں آپ سے کوئی مالی معاونت کی ضرورت ہے ہم دین کا ہی تو کام کر رہے ہیں آپ تو دین تباہ و برباد کر رہے ہیں آپ حفظ قرآن کے سلسلے میں ہمادہ مدارس میں جو ترویز کا کرام ہو رہے ہیں جو عشاق کا عقام ہو رہا ہے آپ اس میں مخل نہ ہوں آپ اس میں مخل نہ ہوں کون سے علموں کی عزت کی جائے وہ ڈسائنگ کر رہے ہیں آپ لوگ بھی چلے جائیں نا وہاں پر صافی ہیں صافیوں کو ہونا ضروری ہے جب ہم یہ بات کہتے ہیں اور حدیث میں جو ہے جب یہ کہا جاتا ہے علماء من صدری یہ فکر ہے ہمیں کہ کوئی دھوکہ نہ ہوگا کوئی دھوکہ نہیں ہوگا آپ کو کوئی دھوکہ نہیں ہوگا آپ کو کیونکہ کھل کے بات ہو رہی ہے نا اب عمام میں ہمارا یہ روح چلا گیا اگر ہم یہ کہیں کہ علماء من صدری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علماء کبھی اس وقت فرد ہے نا جو بھی تحریف ہے ان سے صرف یہ ڈسائیڈ کروالے یہ جو فرقے والے بیٹھیں کون سے فرقے کے علماء قابل تعظیم ہیں ان کی عزت کی جائے اے پاپا ان سے جو ہے اس نقطے کے اوپر تو کبھی بھی یہ ایک نہیں ہو سکتے کوئی اسی کے لئے تو میٹنگ دیں یہ صحافی جو شرارت کر رہے ہیں تاکہ ہماری میٹنگ کامیاب نہ ہو کیوں رسی صاحب نبی کا جھنڈا اونچہ رہے گا ہاں نبی کا جھنڈا بھئی دیکھو نبی کا جھنڈا جو ہے نا وہ آپ ہی صریف نہیں اٹھا رہے ہیں مگر لوگ تو میرے کو مانتے ہیں میں وہ علی بھی بولتے ہیں اگر یہ اتفاق نہیں کر سکتے یہ غستاخِ رسول ہیں تدبیر 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 آپ تو اپنے پیر صاحب کی بات نہیں مان رہے آپ ان کی کیا کہیں گے آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے دین کا تقاضہ ہے اگر آپ ان کی بات ماننے بھلے غلط بھی ہو آپ کے پیر صاحب ملا رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ نہیں ہم سب علماء ملکت جو حضرت صاحب کی ہاتھ آپ بیعت کر لیتے ہیں اور حضرت صاحب کا جھنڈا اوپر کر دیتے ہیں بیعت کا معاملہ یہاں نہیں آپ لوگے دیکھئے کہ تعظیم کے لحاظ سے ہمارے حضرت صاحب سے بڑھ کر کسی اور کے مرید ہیں حضرت صاحب نے جس طریقے سے سنتوں کو زندہ کیا کسی اور نہیں کیا آپ کے امام نے کیا حضرت صاحب نے کیا تمام بات پر متفق ہونے چاہیے کہ تعظیم ہوتا بات یہاں پہ سنتوں کے زندہ کرنے یا مردہ کرنے کی نہیں ہے بات اتحاد بین العلماء مشاورتی کمیٹی جو ہے وہ ایک قائم کرنی ہے اتحاد کی تو بات نہیں ہو رہی ہمارا ٹاپک یہ ہے جب کیمرہ بند ہونے سے پہلے صاحب نے یہ کہا کہ آپ ہم کو یہ بتائیں کہ ہم نے کس کی عزت کرنی ہے کس پھرکے والے مولوی کی عزت کرنی ہے آپ ہمارے تمام جتنے بھی فقعی یہاں پہ اکابرین بیٹھے ہیں ان کی ایک مشاورتی کمیٹی جو ہے چند ارکان کے اوپر مشتمل ہوگی ان میں ایک علماء کا وفد ہوگا وہ وفد یعنی سب کی ترجمانی کریں دیکھو بھئی بات سنو میں نے بات سکتے پہلے کہی تھی اور میں نے ہی ان لوگوں کو نمائندہ گوھر شاہی والوں کو راضی کرا کہ میں ایسی بات کر رہا ہوں جس سے علماء کو ساتھ لاسکتا ہوں اس پلیٹ فارم کے لئے یہ اتحاد اسلام کے لئے نبی کے جنڈے کے لئے ان کا آپ کے مورید کا جو اختلاف ہے وہ آپ نے لغام ڈالنی ہے ان کو تو ان کو کچھ نہ کہیں کیونکہ ان کی طرف سے ہمیں پوری سپورٹ ملے گی تو کار ہوگا آپ کی عوامی طاقت سے ہمیں انکار نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم آپ کے بغیر بھی نہیں اڑ سکتے اور آپ کو بھی ہم نہیں اڑنے دیں گے اپنے بغیر یہ شیخی طریقتیں ہمیں ایک بات ہے اگر آپ اس بات پر اتفاق کر لیں تو ہم سب متحد ہو سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ بھی کھری پگڑی پین لیں آپ بھی سر پہ مدنی امامہ شرے سجا لیں پھر ہم سب ایک ہو کر یہ چھوٹے ذہن کی بات ہے یہ بچہ ہے بچہ ہے طریقہ یہ ہے کہ یہاں لباس کی بات نہیں ہو رہے بھائی میں تدبیر بتا رہا ہوں جتنے بھی مقاتب فکر کی لوگ ہیں ان سب کا ایک ایک علماء اس کی ایک مجلد سورہ بناتے ہیں مجلد سورہ بناتے ہیں مجلد سورہ بناتے ہیں چپ کر کیا شور کیا ہوا تم لوگوں نے یہ ملنگوں سے بیٹھ جو ملنگوں کا اتنا خطرہ ہمیں نہیں ہے ملنگ جی آپ نعرے لگا کے خود ہی اپنے آپ کو یہ پروگرام بروکا ہوا ہے کیمرے بند ہیں صرف اس ایک پوائنٹ کیلئے ابھی تکیئے ایسایت نہیں کتائیں آپ صرف یہ فیصلہ کر لو اگر آپ نے جلدی فیصلہ نہیں کیا تو کیمرہ آن کر دوں گا اچھا چلیں میں کہتی ہوں کہ ندوی صاحب کی سپورٹ کریں میں ندوی صاحب سب سے پیارے ہیں آپ چپ کریں آپ چپ کریں سکر ازال بنانا ہے سکر ازال بنانا ہے تو ہر مقتبے سکر گئے ایک بندہ اس کی ایک مجلد سے سورہ ہو گیا فیصلہ یہ ہو گیا یہ علماء کے خلاف کوئی بات نہیں کریں چپ کرو سورہ سارا امت کو بیڑا گرب کر دیا تم لوگوں نے چپ 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 ملک بابا ایک نعرہ لگا دو آپ آپ کے لئے ہم کو اتنا خطرہ نہیں ہے آپ سے پہلے ہی عوام آپ سے ملتخب کرتے ہیں ہم صدیقی صاحب کو منتخب کرتے ہیں یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے باہمیت تفاق سے صدیقی صاحب صدیقی صاحب صدیقی صاحب فیصلہ ہو گیا ہے علماء کی طرف سے علماء کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہم آپ کو منتخب کرتے ہیں اب بھے کس کو کر رہا ہو صدیقی صاحب کو ہم مبارک ہو مبارک ہو دیو بندیوں نے وحابیوں نے مسئلہ کی بریلویت کو مان لیا ہے آج بڑی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ بات سنیں مسئلے کے حل کی طرف جانا چاہئے سنگیرہ عوام نہیں ہے آپ کی لوگوں کے آپ نے مسئلے کے حل کی طرف جانا ہے بھائی اپنا امام مان لیا ہے مسئلے کے حل کی طرف مسئلے کے حل کی طرف جانا ہے پھر یہ دیکھیں گے کہ ان کی طرف سے ہمیں امید ویسے نہیں ہے مضبط کی لیکن شاید آ جائے تو ہمارا مطالبہ کیا ہوا سب کا متحد مطالبہ حضرت کے علماء اور پیر حضرات کے خلاف کچھ بات نہیں کی جائے گی کون سا فرقے کے علماء سمام علماء علم میں یہی تو بتا رہا تھا نہیں کوئی بھی عالم جو مولوی نماز پڑھاتا ہے مسجد میں امام ہے امام مسالک کے لوگ ہیں اس میں اس کی توہین نہیں کی جائے لیکن آپ اس پاس گرنٹی دیتے ہیں کہ کوئی جو مسئلے نماز پڑھاتا ہے وہ لنے باز ہی نہیں کرے گا انسان نہیں ہے کیا اس کا نفس بھی ہے اس کو غلطی ہو سکتی اللہ تعالیٰ معاف کرنا یہ چھوٹ چھوٹی برائیوں کو اس میں نہیں لے کے آنے یہ تو ہر آدمی ملویس ہے یہاں ہمچے دن سے یہ تو پوچھو تم تو دیواندی کے بیچے نماز نہیں پڑھتے اور ہم کو کہتا ہے کہ سب کی تعریف کروں صحیح بات ہے آپ اس بات کی جواب دیں جو ابھی انہوں نے کہا کہ ویسے تو آپ اپنے مسجدوں کے ممبر میں بیٹھ کے ان کو کافر بولتے ہو وہ آپ کو کافر بولتے ہیں اور یہ یعنی سب کیمرے کیمرے کے چھوڑے آپ بات ابھی پھر آپ اس وقت آپ اس بات کے اوپر پھر ہم حقیقت بتا دیتا ہوں آپ کو لیکن وعدہ کریں کہ یہ بات نہ ریکارڈ ہو رہی ہے نہ جائے گی آگے ایسا نہ ہو آپ کو لیا آکے بیان کر دیں اپنے پروگرام میں حقیقت یہ ہے بتا دیتا ہوں بھئی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ میں ان سے پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ اس جمعے کو جا کے میں آپ کے اوپر یہ بات بات ڈال دوں گا آپ کے اوپر اٹھے تاکہ دو چار مہینے پھر میری شہرت کا وقت ہوگا اس کے بعد پھر وہ دو مہینے کے بعد سیٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے جواب دینا ہے پھر وہ جواب دیتے ہیں جیسے ابھی آپ نے مناہرہ دیکھا ہوگا مفتی منیب الرحمان مفتی تقی عثمانی دیکھیں نا کتنا اختلاف ہے ایک دوسرے کو کافر تو سمجھتے ہیں نا وہ عقیدہ کے مطابق تو لیکن دیکھیں سیٹوں پر ہم لوگ سب کے سامنے جب آکے بیٹھتے ہیں تو پھر ایک ہی اتحاد کی بات کرتے ہیں تو اسی طرح ہمارا اتحاد ہوتا ہے اتحاد بین العلماء ہاں اتحاد بین العلماء میرا تو نہیں خیال کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ چل سکتے ہیں کسی بھی صورت میں آپ ذرا مشورہ کر لیجئے اپنی نہیں آپ لوگوں کی تو اتنی زیادہ منافقت ہے اتنی زیادہ منافقت ہے کہ آپ اتحاد یہ کون سا اتحاد ہے یہ آپ کون سا اسلام پھلا رہے ہیں کسی اتحاد میں یہ اسلام کہاں کس کتاب میں لکھا ہوا ہے جو ابھی یہ گند آپ لوگ اس وقت مل کے کر رہے ہیں یہ کون سا دین ہے یہ مجھے آپ بتائیں آج کے دور میں دین اسلام کی صورت پھر آپ یہاں یہ کہہ دیں کہ اس دور کے لیے دین اسلام ہے ہی نہیں یہی تو کہہ رہا ہی ہے استغفراللہ آپ دبے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو یہ لفظ تو کہنا کفر ہے جو آپ ہم سے کہلوانا چاہ رہے ہیں نہیں تو آپ آپ نے کہہ تو دیا ہے کہ بھئی یہ اس جس دین کی اہم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہوا ہی نہیں جا سکتا اچھا آپ بتا دیجئے پھر آج کوئی ابو بگر صدیق بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا کیوں نہیں بن سکتا آج ماں میں آسا مبو حنیفہ بن سکتا کوئی ارے بھائی وہ تعلیم موجود ہے یار یہ بات باتنی تعلیم موجود ہیں اگر اگر آپ لوگ آپ لوگ جو لوگوں کو آپ نے بحقوب بنایا یہی تو چیزیں ہیں آپ کی یہ چادر یہ چادر یہ چادر یہ دیکھیں یہی تو ساری آپ لوگ کی برامے بازی ہے اندر کی قلب سینہ چیر کے دل کے اوپر اللہ لکھنے کی بات کررہے ہیں ہم کہتا ہے یہ چادر ہماری بلایا ہے یہی تو مسئلہ ہے اس دور پر جا رہے آپ بات کر رہے ہو دل کو جاری کرنے کی آپ حضرت صاحب کے پاس آؤ کیتنی چیزوں کو انہوں نے جاری کر دیا حضرت صاحب نے پیٹرول جاری کیا حضرت صاحب نے دڑی جاری کی دین اور دنیا کا فاعدہ حضرت صاحب نے تو ہرام عزوزو کو جاری کر دیا ہے اور دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہے یہ ہم سے اختلاف ہی رکھنا چاہتے ہیں میرے کوئی ایک بات بتا چودہ سو سال ہو گئے لاکھوں ہفا آپ مولیوں کی حکومت ہے نا آپ مولیوں کو کیوں ڈر پڑا ہوا ہے ابھی کیا ہو گئے آپ لوگوں کا یہ کس بات کیا آپ اشتیار کر رہے ہیں ہماری حکومت کب کیا آ چکی ہوتی تیس سال پہلے اگر یہ لوگ نہ ہوتے یہ فرقہ جو آیا گروہ یہی نمائندہ گاور شاہی جو بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے ہی ہماری حکومت رک گئی ہر دفعہ آتے آتے ہیں اے میں نے تو بول دیا اپنے مریدوں کو میں نے کہا بھائی جادو گوہر ہے وہاں نہیں جانا ورنہ تمہارا ایمان چلا یہاں جاں جاں جکر میں لگا تھا نماز چھے بھی جاتے ہیں اب ہم یہ نماز میں لگا رہے ہیں یہ بھی بندہ نماز میں لگا ہوا ہے امامہ ولایت کی نشانی چادر نشانی ہے امامہ ولایت کی وہ شخص بھلے وہ کچھ بھی اس کا عقیدہ ہوگا لیکن حفظ قرآن لاکھوں حافظ بناتے ہیں لاکھوں حافظ بناتے ہیں عدب کرو تعذیب کرو ان کی یہی تو آپ لوگوں کا یہی ان لوگوں کا مذہب ہے یار ان لوگوں کا مذہب پتہ کیا ہے کہ بھئی پیسے بنانے ہیں کسی بھی طریقے سے لوگ جو جتنی بھی عوام ہیں جو اس طرف آنا چاہتے ہیں جو الرا ٹی وی سے تعلیم بیان کی جا رہی ہے اس کو روکو اس کو رکو اور یہ امت کی عدالت بھی اتنی ان کو جو آگ لگی ہوئے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ امت کی عدالت میں جب ان لوگوں کے پردے فاش ہوتے ہیں تو پھر یہ خود ہی تو رو رہے ہیں یہ بار بار یہی تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ آکے ہم سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں ہمارے پاس تو جواب نہیں ہے ان کو دینے کیلئے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں علماء کی تعریف کرو تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں ہی تبائیں گے یہ لوگ ختم ہو جائے گی نا ہم عمام کو قائل کریں گے کہ الڈا ٹی وی بھی دیکھیں الڈا ٹی وی میں بھی جائے گی ابھی خود ہی تو آپ بول رہا کہ یہ باتیں صرف علماء سنیں گے عام انسان نہیں سنے گا یہ والی بات ہے نا جو علماء کے خلاف ہیں جو پیروں کے خلاف ہیں جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ دلوں کو اس میں اللہ سے روشن کرو وہی سے آپ کو تکلیف ہو جائے گی وہی سے آپ کو تکلیف ہو جائے گی آپ کو زمانے کا حالات کا تقاضی کا کچھ نظر نہیں آرہا کہ بھئی اس میں اللہ سے آرہا حضرت صاحب ان کا معاملہ سلجھوائیں بیچ میں پڑھیں ان کے لیکن ہم اس بات پر ختم کریں گے بات چیلنج کر رہے ہیں آپ کو کہ ہم آرے بغیر اڑ کے دکھاؤ ہم اڑنے ہی نہیں دیں گے آپ لوگوں سے یہ تو آپ پچھلے تیس سال سے نعرہ لگا رہے ہیں بھئی اگر آپ ہمیں اڑنے نہیں دیں گے تو تکلیف کیوں ہو رہی ہے علماء یہ بغیر نہیں چلنے دیں گے یہ پچھلے تیس سال سے یہ باتیں بول رہے ہیں اور آج بھی اسی بات کی تکلیف ہے ان کو کہ یہ جو تعلیم سرکار گوھر شاہی کی ہے یہ رکھ کیوں نہیں رہی اسی بات کی ان کو تکلیف ہے تیس سال پہنتیس سال سے یہ لوگ ہر طریقے سے انہوں نے ہم لوگوں کو دبانے کی کوشش کی ہے لیکن کبھی بھی یہ لوگ پامیاب نہیں ہو سکے عیسائیت یہودیت ایٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو دیکھ لیں ان کے الفاظ آپ باطنی تعلیم کو ایک طرف آپ صلح کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف آپ الزام لگا رہے ہیں مشبوراً الزام لگانا پڑا بہت صبر کرنے کے بعد کیونکہ انہوں نے ہم کو ابھی بھی سامنے توہین کر رہے ہیں جبکہ تو صدیقی صاحب بات ختم کریں نا آپ بتائیں کون سے علماء جن کی عزت کرنی ہیں بس آپ اپنی باطنی تعلیم کا جو پرچار ہے اس کو روک دیں کیسے؟ یہ کیسے روک سکتے ہیں اس کو چھوڑ دیں باطنی تعلیم یہ تو قرآن مقنون کے بھئی ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو ہم سے ڈر ہے ہمیں تو آپ سے کوئی ڈر نہیں ہے جو ہماری ظاہری تعلیمات ہے آپ کو سارا ڈر تو آپ لوگوں کو اہم لوگوں سے ہم بھی پھر ایسے ہی فتوے دوبارہ لے کر رہے ہیں آپ فتوے دے کر ایسے لے کر آئیں گے جو آپ نے کبھی کہیں بھی نہیں ہوں گے الفاظ ہم فتوے میں لکھیں گے یہی تو کام ہے آپ کا بات یہ قرآن سے زیادہ ہمارا فتوے چلتا ہے پروگرام رکھا ہوا ہے عوام انتظار کری ہے پروگرام کیمرہ آف ہے آپ کو یہ کہا گیا تھا قرآن سے زیادہ ہمارے فتوے کی تاتی ہم آپ اس کو حد کریں ہم نے فتوے میں جو کچھ لکھ دیا نشا لکھ دیا آپ کے پیرزا کے لئے اللہ کہ نشا کبھی تصور بھی نہیں کا ہمیں بھی پتا ہے لیکن ہم نے نشا کا لکھا کہ حضرت گوھر شاہی کے حوالے سے لکھا جو ہم جھوٹ بھی بول دینا وہ مانا جاتا ہے آپ کو ہماری طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے ابھی اب بات یہ ہے کہ جو کیمرہ آپ نے آف کروایا ہوا ہے پروگرام رکھا ہوا ہے عوام انتظار کر رہی ہے تیہ یہ ہوا تھا کہ آپ آپس میں میٹنگ کر کے بتائیں گے کہ کس طبقہ فکر یہ ہے کس فرقے کے علماء قابل تیزیم ہیں کون سے والے فرقے کے ایک منٹرے ٹھائرے میرے بات کو نہیں کرلوں یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ کیا ہم وہابی علماء کی عزت کریں یا علماء کی عزت کریں یا کس کی کریں وہ آپ تیہ کر کے ہمیں بتا دیں تو کل سے ہمارے پروگرام میں ان علماء کی عزت کی جائے گی آپ ہم سے علیہدگی میں ایک بات کر لیں مل لیں ٹھوڑا سا بات کریں ہمارے مختصر دو مطالبے ہیں صدی اللہ علیہ وسلم کھل کر جو اعلان کر رہے ہیں آپ کے لئے مطالبہ آپ کا سنا جائے گا آپ ہماری حمایت میں بولیں دیکھیں صحافت بھی ضروری علماء کی مطاج ہے صحافت بھی علماء یہ دین ہے ہمارے پاس ہماری پاور کا آپ کو انگا دے ہی نہیں ہے لیکن میڈیا آپ کا مطاج نہیں ہے میڈیا آپ کو ایکسپوز کر دے گا افسوس کی بات ہے کھا کے خون کر رکھیں آپ بھی مولویوں کی طرح حد ہو گئی ہے صدی اللہ علیہ وسلم ہمارے دو مطالبات ہیں آپ سے مجھے شکوا ہے ان دونوں کو لفافہ پہلے دینا چاہیتا وہ ان سے معاملات تیہ ہو جائیں گے ہمارے دو مطالبات ہیں مسئلے کا حل نکل آئے گا ہمارے دو مطالبات ہیں مسئلے کا حل نکل آئے گا کہ باطنی تعلیمات کو جو ہے معاشرے میں آمنہ کیا جائے اور اس سے زیادہ علماء کی عزت کی جی بالکل نہیں خود بخود جانے جب باطنی تعلیم باطنی تعلیم کو آمنہ کیا جائے ہو گیا جی چلی کیمرہ آمن کروانے ہیں عوام انتظار کر رہی ہے تو آپ نے پھر اپنے اخبار میں کچھ ہمارے لئے حق میں لکھا اور ان کے بارے میں نہیں لکھی ہوگا چلو جی مبارک خوان علماء کا اتحاد زندہ بار دل خوش کرنے کیلئے مبارک بات قبول کر لیتے ہیں لیکن دل خکا نہیں رہا ہے اس بات سے یہ باز نہیں آئے مسئلے احل وقتی طور پر تو نکلا ہے کیمرہ آن کر دیا گیا ہے اور پھر اپنے کردار میں واپنا رہا ہے جی تو علماء برادری سے التماس ہے ابھی جو انہوں نے اپنی میٹنگ کی ہے تو اپنا فیصلہ بیان فرمائیں کیا فیصلہ آپ نے کیا ہے نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہو نؤمن بهی ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یاہدی اللہ فلا مدللہ ومن یدللہ فلا حادی اللہ حضرت بہت کوشش کی ہم نے اپنے دل کی ترجمانی کرنے کی لیکن کچھ تو آپس کے ہمارے اپنے بھی اختلافات اتنے شدید ہو جاتے ہیں جس کے سبب سے ہمارے مطالبات ابھی تھوڑے سے اس انداز میں ہم پیش نہیں کریں گے عوام کے سامنے جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے مطالبہ یہ رکھا ہے علماء کی ہر حال میں عزت کی جائے چاہے خواہ کسی مصلح سے اس کا تعلق ہو اگر وہ امام مسجد ہے عالم دین کہلاتا ہے چار آدمی اس کو مانتے ہیں کہ یہ عالم ہیں اس کی کوئی توہین نہیں کی جائے گی اللہ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے امت کی عدالت میں اور اسی طرح جتنے بھی پیر حضرات ہیں جو کہیں بھی مرید کر رہے ہیں ان کے لیے وہ حقائق والے واقعات نہیں بیان کیے جائیں گے جن کی روشنی میں ان کو جالی پیر ثابت کرنے کی کوشش کر کے ان کا اعترام دل سے نکل جائے دو مطالبے ہمارے ہیں اگر کوئی عالم فرض کیا کہ کوئی عالم وہابی عالم میں نام لے کے کہتا ہوں اگر کوئی وہابی عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غستاخانہ باتیں کرتا ہے تو کیا اس کو اس کی نشاندہ ہی بھی نہ کریں ہم اس کے لیے آپ علماء سے چپ چاپ اکیلے میں میٹنگ کریں اور اس کو غستاخی کرنے دیں نہیں علماء کو سمجھا دیں کہ بھئی اس عالم کو جو ہے نہ سمجھا دیں ایسی بات نہ کریں یہ تو وہ بھی وعدہ کر لے اگر تو ہم اس کو سمجھائیں گے کہ بھئی اب تم اس طرح سے کھل لم کھلا بات نہیں کرو اپنے دل میں رکھو جو تم رکھ رہے کیونکہ اس کا میدان حشر میں وہ جواب دے دے گا لیکن یہ جو آپ کھل لم کھلا عوام کے سامنے لے کے آجاتے ہیں پھر صحافیوں کو بھی آپ ساتھ ملاتے ہیں میڈیا میں شور مت جاتا ہے الرا ٹی وی میں بات آجاتی ہے عوام ہماری گردن پکڑ رہی ہے اس وقت اب ہمارے پاس کوئی بچنے کا طریقہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم کھل لم کھل آپ لوگ جو مسجدوں میں ہو رہا ہے لنڈے بازی یہاں جو جہلی پیر فقیر عورتوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ اس کے باوجود آپ کی عزت کی جائے مجید میں پھسا ہوا ہے اور جو اتنی ہزاروں احادیث ہیں علماء جاہل کے بارے میں علماء شرار کے بارے میں ان احادیث کا کیا کریں ان کو کتابوں سے نکال دیں حضرت معافی چاہتا ہوں صرف یہ بتائیے ارشاد نہیں ہے آپ نے بلکل اور انہوں نے بھی دنشان دے یہ صحیح ہے چلو گناہ کرنے والے شخص کا کیا اللہ تعالیٰ مہدانہ مہشر میں اس سے سوال جواب نہیں ہوں گے وہ اللہ کو جواب دے دے گا آپ اور ہم کیوں مہدانہ مہشر قائم کریں اللہ کے یوم مہشر پر یقین ہے خطوہ کیوں دیتے ہیں اللہ پر چھوڑ دے نہیں خطوہ اس لیے ہمارا حق ہے کیونکہ علماء کو لوگ اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ سمجھتے ہیں میڈیا کی بھی ڈیوٹی ہے نا کہ آپ کی برائیوں کو ایکسپول کرے عمام کے سامنے آپ لوگ تو لفافے پر بھی بدل جاتے ہیں نا مسئلہ معافی چاہتا ہوں آپ سے یہ ہے نا آپ لفافے کو بیچ میں کار سے لے آئے آپ بھی بتا دینا کہ آپ لفافہ دیتے کیوں ہیں اب کیوں دیتے ہیں کیونکہ آپ کی برائی ہیں اس کو چھپانے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے شریعت نے لفافہ دینے کی اجازت دی ہے رشوت میں فرق ہوتا ہے بھپا حضرت نظرانہ توفے میں اور رشوت میں فرق ہوتا ہے کسی کا مہو بند کرانے کے لیے پیسے دینا توفہ نہیں ہے رشوت ہے رشوت حدیث شریف میں الراشی والمرتشی کل لہم فی نار یعنی کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں آپ کیسی باتیں کرتے ہیں اتنے بڑے عالم ہوگئے ابھی طب تو بلتے ہیں توفہ ہے توفہ نہیں ہے رشوت ہے یہ بڑا افسوس کی بات ہے میں اس نتیجے پہ نکلاوں کہ جتنے بھی عالم بیٹھے ہیں بظاہر یہ ان کے سب کے دو چہرے ہیں جو یعنی ایک چہرہ انہوں نے عوام کے سامنے رکھا ہوا ہے اور ایک ان کا حصل چہرہ ہے عوام کے سامنے انہوں نے یہ پریٹنڈ کیا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں ہمارے عقائد میں اختلاف ہے لیکن اندرون خانہ یہ ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے بہترین تعلقات ہیں دوستانہ اور سب بھی آپ اس میں مل بیٹھ کے کھاتے ہیں اور جس طرح کہ آپ نے دیکھا ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک دوسرے کو کافر کہنے والے لوگ جو ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ عوام کے اوپر جو ہے نا یعنی انہوں نے ایک امپریشن دیا ہوا ہے کہ یہ یعنی ہمارا اختلاف ہے عوام کو تخصیم کر کے وہی ان کا بزنس اسی پر رن کرتا ہے کیونکہ ان کا بزنس اس پر رن کرتا ہے ایک دوسرے کوئی وہ کافر کہلاتا ہے کچھ لوگ اس نے جمع کی ہوئے وہ ان کو کافر کہتا ہے اس نے بھی کچھ لوگ جمع کی ہیں اس طرح ان کا بزنس چلا ہے اندروں نے خانہ یہ سب ایک کی ہیں اتحاد کا تقاضی ہے ہماری مقا کا مسئلہ ہے اگر آپ علما کے دو چہروں کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کے کتنے چہرے ہیں بہت ہیں بے شمار چہرے ہیں کون سا صحابی کون سا میڈیا ایسا ہے جو اس چیز سے بچا ہوا ہے لفافہ سیاست یا زرد اپنا صحابت سے پاکستانی میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں وہ کیا کچھ کر رہا ہے ہندوستانی میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں وہ موڈی سرکار کے ساتھ کیا کچھ کر رہا ہے دو چہرے ان کے بھی ہیں دو چہرے ان کے بھی ہیں کوئی بھی اس چیز سے مبررہ نہیں ہے ہمارا معاشرہ جو ہے مکمل طور پر جو ہے منافقت کا شبار تو اگر ایک شخص برائے میں ملوث ہے تو اس کی وجہ سے آپ ملوث ہو جائیں آپ کو اس کا اختیار مل جاتا ہے اگر ایک کام کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو کیا آپ کو اس کے غلط کرنے سے یہ استحقاق مل جاتا ہے کہ آپ بھی غلط کر سکتے ہیں در حقیقت اپنے اصل اور سچ کو عوام تک پہنچانے کے لیے علماء کو مجبوراً جو ہے میڈیا کا سہرہ لینا پڑتا ہے اور میڈیا کا سہرہ اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ آپ ان کے جیب کو گرم نہیں کریں گے ملوی صاحب یہ بہتر تیتر فرقے میڈیا نے بنائیا یا مولویوں نے بنائیا آپ اس کی طرف دین کا معاملہ زیادہ سنسٹیو ہے میں سمجھتا ہوں بنیس بس یعنی میڈیا میڈیا بھی چلے ایک ہے ادھر بھی دو چہرے ہیں لیکن دین کا معاملہ زیادہ سنسٹیو ہے جتنے لوگ انہوں نے مروائے ہیں ایک دوسرے کو یعنی فرقہ پرستی کے نام پر جس طرح ایک دوسرے سے آج مسلمان ایک دوسرے کی دشمن بنا ہوا ہے یا مختلف ادھیان کے درمیان بھی انہوں نے دشمنی پیدا کی ہوئی ہے وہ زیادہ سنسٹیو ہے میں سمجھتا ہوں ایک سوال ہمارا بھی آپ اگر قبول فرمانے ہیں ضرور دیکھیں ہمارا جو اتحاد ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے آپ کی محفل میں صحافی جو ہے وہ ہماری میٹنگ میں اس وعدے پر آئے تھے کہ جو یہاں بات ہوگی وہ دورائی نہیں جائے بھائی آپ نے ان کو لفافت دیئے ہیں آپ کی بات مانتے ہیں وہ زیادہ افسوس یہی ہے نا کہ یہ جو ہے ایمان خرید نے کی کوشش کی گئی لیکن مجھے پھر خیال ہے میرا دین میرے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے لفافت واپس دے دیا انکرس ٹی وی کی اس امت کی عدالت لفافت تو انہوں نے واپس دے دیا ہوگا مگر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس صحافی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس نے ہو سکتا اپنے نظریوں کو فوکر دیئے اور لفافت کے اوپر کیونکہ صحافت کے اندر بھی جس طریقے سے مساجد کے اندر مختلف مقادل پر پکڑ کے لوگ ہیں اسی طریقے سے میڈیا کے اندر بھی مختلف تنظیموں نے مختلف جماعتوں نے مختلف مولویوں نے اپنے اپنے مریدین کو چھوڑا ہوا ہے ان کی فیس جو ہے نا وہ ایک ہی محفل میں تین دور چھوڑے ہوتے ہیں دراصل یہ ہے یہ چاہے صحافی ہوں یا چاہے یہ مولوی حضرات ہوں ان سب کا کام ہے لوگوں کو بے وکوف بنانا بس یہ ان کا مین مقصد ہے کہ جتنے لوگ یعنی ہم اکھٹا کر لیں جتنے لوگ ہماری مسجدوں میں آ جائیں اتنا ہم کو فائدہ ہوگا بھلے اس کے لیے دین کا ستیناس کرنا پڑے دین کا بیڑا غرق کرنا پڑے یہ لوگ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے نہ اس کی پرواہ کرتے ہیں یہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں کا سب کا صرف اپنا ایجنڈا ہے اور آپ جیسے ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے فرمایا کہ یہ لوگ لینڈ کروزرز میں گھومتے ہیں ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں اس سے حسد کیوں ہے حسد نہیں ہے ہم صرف عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے آپ لوگوں کو بے وکوف بنا کے پیسہ علماء دین کے حافظ ہیں اور ابھی عملی مظاہرہ جو متحدہ کرتے ہیں جو انہوں نے تنس کیا ہے کہ جی اندر میٹنگ میں یہ ایک ہوتے ہیں آپ کو ہمارا اخلاقِ حسنہ نظر نہیں آرہا آپ کو علماء دین کے محافظ نظر نہیں آرہے ہیں کہ چلو دشمن ہونے کے باوجود مسئلہ کی اختلاف کے باوجود ہم کھانے پینے میں محبت میں ملنے میں اخلاقِ کریم آنا کا عمل کرتے ہیں یہ آپ کو نظرانا چاہیے آپ کو تو ماننا چاہیے امت کے شرازے کو سنبھالا نہیں چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ کبھی بھی کسی نتیجے پر یہ بحث نہیں پہنچے گی ایک سوال ہمارا جو تھا ارز کرنے کا وہ رہ گیا ہم یہ جا رہے تھے کہ آپ کی بارگاہ میں یہ ارز کرنے کے آپ تک ہمارا جو مطالبہ پہنچا ہے اس کے اوپر آپ نے نظر سانی فرمانی ہے یا نہیں فرمانی ہے دیکھئے جی بات یہ ہے کہ ہم درویش ہیں ہم صوفی ہیں اور ہمیں قرآن مجید کا وہ قول جو ہے پورا کرنا ہے جہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو برائی سے لوگوں کو روکے اور اچھائی کی ترخیب دے ہم اس کے اوپر گامزن ہیں بے شک ٹھیک ہے نا اختلافی نویت کی بات نہیں کرنا یہ علماء کے جملے ہیں اور علماء میں ہی اچھے لگتے ہیں درویش صرف سچ جانتا ہے کسی چیز کو اختلافی نویت کا معاملہ نہیں بناتا مسلحت اختیار نہیں کر سکتا ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریقہ تو صوفی کی اور مولوی کی کبھی بن نہیں سکتی اس معاملے کو یہاں پر آپ ختم کر دیں اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو آپ نے لوگ ڈاؤن کے بارے میں بات کی تھی اور رمضان کی آمد کے حوالے سے آپ کے کچھ تحفظات ہیں جن کا آپ نعرے بازی کر رہے تھے کیا علماء کو زیب دیتا ہے کہ یہ اس طرح اوچی ہتکنڈے استعمال کریں اور چھچورے لانڈوں کی طرح باہر کھڑے ہو کر کے نعرے بازی کریں تو ابھی جو آپ نعرے بازی کر رہے تھے تو آپ کا کیا مطالبہ ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ مسجدیں آباد کرو مسجدیں آباد کرو علماء کا احکرام کرو لاؤن کو ختم کرو ختم کرو اور لوگوں کو کرونا میں مروا ہوگا اپنی مسجدوں کے لئے یہ فتنہ آپ لوگوں کی طرف سے نہیں ہے آپ کو اس چیز کا خوف نہیں آتا ہے یہ جررت یہ جررت یہ جو صحافت کو جررت ہوگئی علماء کو ڈارے کا بھی یہ بات کر رہے ہیں یہ صرف امت کی عدالت کے بعد نہیں ہے مسجدوں میں آبادات کی مرکت سے کرونا ختم ہوگا یہ واحد حل ہے الرا ٹی وی کے بعد آپ کی جررت ہوئی ہے وہی صحافی ہیں آپ جو دس سال پہلے بھی تھے لیکن کبھی جررت نہیں تھی علماء سے اس طرح آپ بات کرو نہیں ہمیں حق بات آپ پتہ چلی ہے کہ ہم اس کو اکسپوز کر رہے ہیں آپ لوگوں کو خوف نہیں آتا کہ لوگ مسجدوں میں آئیں گے لوگ مریں گے مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنے پیٹ کے ختم ہر وارے کی طرف انگلی اٹھانے والا الرا ٹی وی دیکھنے والا ہی ہوتا ہے چاہے وہ صحافی ہو چاہے ہمیں پتہ ہے یہ بات آپ جو ہے آپ الرا ٹی وی کیا نام کیوں لے رہے ہیں مجھے یہ بات بھئی مجبور ہو گئے بات آپ سے ہو رہی ہے کرونا وائرس کی ہو رہی ہے آپ بات بات پر الرا ٹی وی پر تنقید کر رہے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ علماء کے خلاف چھپ رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے ہمارا مطالبہ مصطرت فرما دیا بھئی ہم کیسے آپ کا مطالبہ مانے آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حق نہ بیان کریں قرآن مجید میں آیا ہے کہ تم جو ہے لا تلبس الحق بالباطل کہ کبھی بھی باطل کو حق سے نہ ملاو اور خاص طور پر اس وقت جب تمہیں حق معلوم ہو تو چھپاؤ مت آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں حق کو چھپا دوں لیکن مسلحت تو اختیار کی جا سکتی تھی قرآن مجید کے آگے کیا مسلحت ہے اللہ کا جو واضح فرمان آگیا ہے اس کے آگے کیا مسلحت ہے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ یہ بھی تو ہے نا کہ لوگوں کے معاشرے میں اچھائی سکھاؤ تو ہم بولیں گے لوگوں کو کہ سچ بولو نماز پڑھو ہم خود جھوٹ بولیں اور لوگوں کو کہیں سچ بولو اس دور میں اتنا بھی سچ من والیں بہت بڑی بات ہے میراج ہے یہ لوگوں کی میراج کہ لوگ جو ہیں کم سے کم جھوٹ بولنا چھوڑ کے سچ بولنا شروع کر دیں یا کپڑے اچھے پہن لیں اور نماز پڑھنے آ جائیں آپ کی اور ہماری نہیں بن سکتی بلکل کبھی بھی نہیں بن سکتی آپ اپنے مطالبات پیش کریں یہ لوگ ڈاؤن کا مسئلہ اور آمد رمضان کا کیا معاملہ ہے آپ کا تو میں نے سنائے کہ چاند دیکھنے کے اوپر بھی آپ کا آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے آپ کیا تین پھیلارہے ہیں دیکھئے یہ جو بات ہے کہ لوگ ڈاؤن بن کروایا جائے یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ علماء کے خلاف سادش ہم نے سمجھ ہوئی ہے کہ مسجدیں بند کرائیں ہیں اس بہانے سے کرونا وائرس کا بہانہ ہے اصل بات جو ہے وہ اندر مسجدیں حضرت صرف مسجدیں بند نہیں ہیں خانہ کعبہ بھی بند ہے چرچ بھی بند ہے مندر بھی بند ہے گردوارہ بھی بند ہے صرف مسجدیں نہیں ہیں سو آپ اس کو سادش کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسجد بند کرانے کی سادش ہے یہ تو تب ہوتا ہے تب صرف مسجدیں دنیا میں بند ہوتی چرچ بھی تو بند ہیں مندر بھی تو بند ہیں یہ کیسے سادش ہے ابھی تو ان کا سیزن آ رہا ہے کون سا سیزن اچھا یہ سیزن آ رہا ہے کمائی کا ذریعہ یہ سیزن آ رہا ہے کمائی کا ذریعہ یہ کمائی کا آبادہ کمائی نہ ہے مسئلہ تو سعودی عرب کی حکومت تو ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اب عمرے بھی نہیں ہوں گے پورا رمضان میں اس کو لوگ ڈاؤن رکھیں گے اگر امریک کا زندہ بات آشیر بات ہے نا امریکہ کا آپ امریکہ کی کیا بات کر رہے ہیں یہ امریکہ بیچ میں کہاں آ گیا اور امریکہ کا آشیر بات کہاں آ گیا بیچ میں یہ سعودی عرب کو آشیر بات حسن رہے ہیں ارے بھائی آپ پیٹرول کا حال دیکھیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو پیچھے سے آپ کو بھی مدد مل رہی ہے سعودی عرب کو بھی مل رہی ہوگی کس کو ہم کو مدد مل رہے ہیں آپ تو ہمیشہ قائل ہی مدد کے رہے ہیں آپ نے کبھی اللہ سے تھوڑی مانگا ہے آپ نے تو لوگوں کے آگے چھولیاں پھیلائی ہیں ہمارے دل رو رہے ہیں کھانے کعبہ بند ہوا ہوئے آپ کے موہ پہ مسکراہت آپ جو ہے وہ اس قسم کی باتیں ہمارے دل پہ کیوں مسکراہت ہوگی کعبہ کے بند ہونے کی وجہ سے ہمیں کیا فائدہ ہے اسی لئے ہمیں تو معلوم ہے نا کہ کھانے کعبہ کو ذریعہ معاش بنایا ہے ان سعودی عرب کے لوگوں نے اور یہی اور یہ لوگ ڈاؤن ان کو جو اس وقت لوگ ڈاؤن کی تکلیف ہوئی ہے ان لوگوں کو عوام کی اتنی سی پر پرواہ نہیں ہے کہ اگر عوام مسجدوں میں آئے گی تو مرے گی لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے کہ عوام مرتی ہے آپ کے ساتھ نے علماء چاہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کو ختم کیا جائے لوگ ڈاؤن ختم ہونا چاہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے مبادات کا مہینہ آ رہا ہے رمضان کی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے آپ کی ذات پر توقع کرو کوئی کرونا وائرس نہیں ہے بھائی آپ یہ دیکھیں نا کہ رمضان کے مہینے میں ان کی افطاریاں ان کی سیریاں مطلب وہ حالات ہیں ان لوگوں کے اس وقت سب سے زیادہ پریشانی ان کو یہی ہے کیونکہ ہمارے افطاری اور سیری کہاں سے ہوگی دیکھو تراویہوں کا احتمام کیا جاتا تھا ساری برکتیں جو ہے ختم ہو رہی ہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں جب کے حادی سے دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر سائنس کی تعلیم کی کمی ہے ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں اگر یہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھ کے اس سے سمجھیں کہ کرونا وائرس کیسے منتقل ہوتا ہے تو شاید ان کی سمجھ میں آئے ورنہ میں ان سے کہوں گا کہ کسی کرونا پوزیٹیو بندے کو جا کے دم کریں اور اس کا ماتھا چونکے دکھائیں یہ جا کے اس کا ماتھا چونکے کرونا کے پیشنٹ کا تو پھر پتہ چلے گا آپ کو خود یہ ممبر میں بیٹھ کے جو ہے آپ دیکھیں جن مسجدوں میں انہوں نے اللاؤ کی ہے نماز یا جہاں پہ لوگ جا رہے ہیں خود ممبروں کے آگے انہوں نے پورا کور کیا ہے لوگوں کو نہیں دیکھتے نہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور عام لوگوں کو ساتھ ساتھ بٹھایا ہے وہاں پہ مرنے کے لیے خود کور کیا ہوا ہے پلکل دور بیٹھ کے کوئی دیکھے بھی نہ ہر بات کو آپ منفی دیکھتے ہیں ہماری حالانکہ علماء جو ہیں وہ افضل ترین مخلوق کا افضل ترین لوگ ہیں ہزار آدمی مر جائے تو پروہ نہیں ہے ایک عالم کو بچانا زیادہ بروری ہے اچھا بھئی میں ان علماء اکرام جس طرح ہمارے جو صحافی ہیں عبدالغفور علوی صاحب انہیں کہا ہے کہ بھئی کسی ڈاکٹر کو بلائے جائے جو ان لوگوں کو آکے مولویوں کو سمجھائے کہ کرونا وارث کیا بلائے تو میں جو ہے ڈاکٹر ناصر کو بلاتا ہوں کہ وہ ہمارے علماء کو آکے بتائیں کہ کرونا وارث کیا ہوتا ہے اور کتنا خطرناک ہے اور اس سے جو ہے وہ کتنی تیزی کے ساتھ لوگ بیمار ہو سکتے ہیں اور پھر موت بھی واقعہ ہو سکتی ہیں ڈاکٹر ناصر کو بلائے جائے ڈاکٹر ناصر حاضر ہو ڈاکٹر ناصر جب تک آتے ہیں میں آپ سے صرف یہی بزارش کروں گا صاحبی صاحب کا جوڑا جواب جانے یہ چاہتا ہوں کہ ان کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ ایک ڈاکٹر ایک عالم دین سے کبھی بھی ڈاکٹر افضل ہو نہیں سکتا نہیں وہ اپنی فیلڈ کا عالم ہے نہیں بلکل نہیں خلط بات نہیں کریں آپ دین کے عالم ہیں وہ طب کا عالم ہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے جو جس فیلڈ میں ماہر ہے اس سے رائے طلب کرو آپ ایسی بات مت کرو حدیث اور قرآن کے خلاف مت جاؤ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس سے مشورہ مانگو تو اس معاملے میں آپ عالم نہیں ہیں طب کے یہ عالم طب ہے اس کا مشورہ نہیں یہ اختلاف نہیں ہے یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کیا خیال ہے آپ کا قرآن میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے ارے یار چھپو جاؤ قرآن میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے پھر بھی جوہنن کو نزلہ ہو رہا ہے حکمت کے تحت سن لینا چاہیے یہ کیا ہے یہ ہڑ درمی ہے آپ مولانا صاحب یہ ہڑ درمی ہے میں نے آپ کو حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر معاملے میں اس کے ماہر سے مشورہ لو اب یہ ٹب کا اب یہ ٹب کا معاملہ ہے اب یہ ٹب کا معاملہ ہے ٹب کا معاملہ ہے یہ اس میں آپ کے پاس مہارت نہیں ہے دین سے بڑا نہیں ہے میں بڑے چھوٹے کی بات ہی نہیں کر رہا میں نے کہا ہی نہیں ہے کہ یہ بڑا ہے عالم سے افضل تو ہم نہیں مانیں گے میں نے نہیں کہا کہ یہ عالم سے افضل ہے میں نے یہ کہا ہے کہ اس معاملے میں ٹب کے معاملے میں اس کی رائے آپ کی رائے پر مقدم ہوگی کیونکہ وہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے مطابقہ طور پر یہ حصول ہے تمام لوگ علماء اکرام جو ہیں تمام مقابلے فکر کے بعد پر اجمع رکھتے ہیں کہ شرع اقامات کے اوپر عمل درامت کرنے میں طبیب کا جو رائے مقدم رکھی جاتی ہے ہاں تو ہم مان لیں گے نا ڈاکٹر ناصر آپ ذرا بتائیے کہ کرونا وائرس کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے پھیل رہا ہے اور خاص طور پر یہ جو لوگ ڈاؤن ختم کرانے کے لئے نعرے لگا رہے ہیں کہ مسجدیں آباد کریں مسجدوں میں آکر کے لوگ خاموش 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 علماء کا احترام تو اب یہ بتائیں ہم کو کہ یہ جو لوگ ڈاؤن ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ مسجد میں اجتماع کرنا چاہ رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے تو کیا کرونا وائرس لگ نہیں سکتا اور کتنا محلک ہے اس کے بارے میں بتائیے یہ کرونا وائرس ہے کیا ضرور لیں گے جواب کا موقع دیجے جو بتایا جا رہا ہے کوئی ایک بندے کو اگر کرونا وائرس لگے گا وہ تقریباً مزید پانچ لوگوں تک یہ کرونا وائرس لگائے گا تو دو لوگ دس لوگوں کو لگائیں گے تین لوگ پندرہ لوگوں کو لگائیں گے اور پھر آپ خود ہی دیکھتے ہیں کہ مساجد میں کتنے لوگ آتے ہیں کتنے لوگ آج کل اور خاص طور پر اب جب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو کتنے لوگ مساجد میں آئیں گے کہ کتنے لوگ بھرے ہوئے ہوں گے اور کتنے لوگوں تک کرونا وائرس سپریڈ ہو سکتا ہے اور یہ اگر آپ سوشل ڈسٹنسنگ نہیں کریں گے اگر آپ سماجی دوری نہیں اختیار کریں گے تو یہ مرض جو ہے پورے پاکستان کو کھا جائے گا پورے انڈیا کو کھا جائے گا اس لئے بہت ضروری ہے کہ جب تک یہ ڈیزیز ہے تو آپ لوگوں کو لوگوں کو رکھنا پڑے گا ابھی آپ یوکے کا حال دیکھیں ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور کیسز جو ہے نیچے کی طرف جا رہے ہیں پھر بھی آج پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ابھی بھی ہم اگر لوگ ڈاؤن جلدی ختم کر دیتے ہیں تو دوبارہ لوگوں کو کرونا وائرس لگے گا اور مزید پچھلی دفعہ سے بھی زیادہ خطرناک لوگوں تک یہ لگے گا اور زیادہ لوگ مریں گے تو جس طرح ہمارا ملک ہے جس طرح پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو تو ایٹیکٹ نہیں ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم بھی نہیں ہے تعلیم کا فقدان ہے تو اس میں اگر لوگوں کو آپ کہیں کہ اب رمضان کا مہینہ آگیا ہے تو آپ مساجدیں بھریں اور تراویوں کے لئے آئیں تو آپ دراصل کر کیا رہے ہیں اس طریقے سے کہ آپ پورے پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں پورے انڈیا کو تباہ کر رہے ہیں دین کے نام پر تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ کو آپ اس کو اختیار کریں اور جو گورمنٹ جو میڈیکل ایڈوائس دی جا رہی ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ ایکانومی پوری دنیا کی تباہ ہو چکی ہے امریکہ کی ایکانومی چائنہ کی انگلینڈ کی پورے یورپ کی ایکانومی تباہ ہو چکی ہے یہ ان لوگوں کے لئے ان کے دین سے بڑھ کر ہے تو آپ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک بہت ہی اس کو سیریسلی لینا چاہیے اور یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ جو پھیلا ہوا ہے وائرس تو میڈیکلی یعنی اصول طب کے اعتبار سے کیا ایک آدمی دوسرے آدمی سے جڑ کر کھڑا ہو سکتا ہے اگر کھڑا ہوگا تو کیا اس کو کرونا وائرس لگ نہیں جائے گا اور اگر ایک مسجد کے اندر پانچ سو آدمی ایک دوسرے سے چپک کے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں گے پاؤں سے پاؤں کندے سے کندہ لگا کے کھڑے ہوں گے تو ایک آدمی کی وجہ سے پانچ سو آدمی کو کرونا وائرس لگ نہیں جائے گا بالکل صحیح بات ہے اور پھر اس کے اندر اگر کوئی کرٹیکل کنڈیشن میں ہوا تو فوراں اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے یہ ذرا ان کو سمجھائیں جو گائیڈ لائن دی گئی ہے اس کی مطابق کم از کم آپ کو دو میٹر کا فاصلہ رکھنا چاہیے لیکن آج جو ہے پبلک گائیڈ لائن جو دی ہے انگلینڈ میں وہ یہ دی ہے کہ دو میٹر کا فاصلہ تو آپ نے منموم رکھنا ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہو لیکن یہ تو تقریباً ایک بلکلی امپریکٹیکل آئیڈیا ہے جو ہم مساجد میں نہیں اپلائی کر سکتے اس کو اپلائی کیا ہی نہیں جا سکتا ہے اور اگر آپ یہ سوشل ڈسٹنسنگ نہیں کریں اگر آپ جس طرح مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے قریب سے کندے سے کندہ ملا کے رکھنا پڑتا ہے تو یہ تو آپ اگر آپ یہ کریں گے تو بہت ہی زیادہ اموات ہوں گی اگر یہ میڈیکل گائیڈ لائنز تو جی جا رہے ہی ہیں اس وبا سے بچنے کے لیے ان کے اوپر اگر آپ عمل نہیں کریں گے اور جان بوجھ کر کے ان اصول کو بریک کریں گے تو کیا یہ خودکوشی نہیں ہے؟ بلکل اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ چلو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی مسجدوں کو کھول دو اور شوشل ڈسٹنسنگ کا یعنی احترام کرتے ہوئے مسجد میں نمازیوں کو دو دو میٹر کے فاصلے پر کھڑا ہو کر تراوی پڑا دو تو مسجد میں زیادہ سے زیادہ بیس لوگ آئیں گے تیس لوگ آئیں گے اس کے باوجود اکثریت تو پھر بھی محروم رہے گی نا؟ بلکل اکثریت تو پھر بھی محروم رہے گی نا؟ تو اس لئے بہتر نہیں ہے کہ جہاں پر ہزاروں لوگ گھر پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں وہاں یہ پچاس آدمی بھی گھر پر ہی بیٹھ کے پڑھ لیں تاکہ ان کی جان کی حفاظت ہو سکے آپ لوگ جو لاک ڈاؤن کو ختم کرانے کے لئے جو نعرہ بازی کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ایک بیماری ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو قربت کی وجہ سے لگ رہی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اخوانستان میں پریزیڈنشل جو پیلیس ہے وہاں پر بہار سے ایک پیکیج آیا اور وہ پیکیج اندر گیا اس کے اندر جو لیٹرز وغیرہ تھے وہ جتنے منسٹر تھے سب لوگوں کے ہاتھ اس کو لگے اور اس پیکیج کے اوپر کرونا وائرس موجود تھا سارے کے سارے جن جن لوگوں نے اس کو ہاتھ لگایا سب کرونا وائرس میں پوزیٹیو آئے یہ اتنی محلک وبا ہے کہ یہ بڑی آسانی سے ایک دوسری کو منتقل ہو رہی ہے آپ لوگوں کو اس بات کی کیوں پرواہ نہیں ہے کہ جن نمازیوں کو آپ مسجد میں بلا رہے ہیں ان کو آپ دعوت موت دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک دفعہ بڑی تیز بارش ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں پر نماز پڑو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کیا آپ لوگوں کی مسجدیں مسجد نبی سے بڑی ہیں کیا آپ لوگوں کا اسلام محمد رسول اللہ کے اسلام سے بڑا ہے؟ کیا آپ لوگوں کی دین کی سمجھ محمد رسول اللہ کے دین کی سمجھ سے بڑی ہے؟ جو اس طرح کی خرافات بک رہے ہیں آپ اور دین کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں آپ؟ حضرت اللہ تعالیٰ معافی چاہتے ہیں آپ سے لیکن آپ کی باتوں میں وہی شدت ہے کہ ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ بات نہیں ہے یہ بات ہے کہ ایک تو یہ رحمدان مبارک جو ہے یہ ایسا مہینہ ہے جو انسانیت کے لئے ایک عظیم اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے توفہ ہے اس میں ایک نفل کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ فرض کے برابر دیتا ہے اور اس موقع پر کرونا وائرس کا بہانہ بنا کر ایک تو عوام کو جماعت کی نماز سے جدا کرنے کی سازش یعولیوں کے سازش لیکن مولانا صاحب یہ ایک بہانہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے کرونا وائرس حقیقت بہانہ نہیں ہے اس کے لئے بھی ہم نے حکمت والے رکھے ہوئے اپنے پاس اچھا یہ کیا کریں گے؟ نسخیں ہیں ان کے پاس نہیں کریں گے کیا یہ جب لوگوں کو کرونا وائرس لگ جائے گا پھر یہ دوائی دیں گے قرآن کریم میں شفاہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے مسلدہ رحمتوں کی بارش میں لوگ اگر آ جائیں گے نیت اللہ کے اوپر ہے جان کی امان اللہ کے پاس ہے کوئی کرونا وائرس مار نہیں سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو یہ تمام باتیں دین کی ہیں ڈاکٹر کی بات کا بھی اترام کر رہے ہیں صحیح ہے احتیاط کر رہے ہیں مولانا صاحب ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اب جو ہے یہ جو بیماری ہے یہ سب سے زیادہ جو لگ رہی ہے اور سب سے زیادہ اس کا جو خطرہ ہے وہ ورنربل لوگوں کو ہے وہ ان لوگوں کو ہے جن کی ایک تو عمر زیادہ ہے اور سب سے زیادہ خطرہ اگر مساجد میں آپ لوگوں کو اس وقت بلائیں گے سب سے زیادہ خطرہ ہمارے علماء اکرام کو ہے جس طرح آپ لوگ ہیں اب ڈائیبیٹیز آپ کو ہے بیٹ آپ کا ہے ہائپرٹینشن آپ کو ہے بلڈ پرشر کی بیماریاں آپ کو ہیں ٹائپ ایٹ ڈی ای سی جتنی بھی ہیں وہ سب آپ کو ہیں اور آپ کی عمر بھی زیادہ ہے بہت سے لوگوں کو لگا ہے اللہ پہ توقع ہے ماشاءاللہ سے آپ پڑھتے ہی نہیں ایسی نیوز تارک جمیل صاحب کو ہے ایسے لوگوں کو بڑا اجتماع لے کے چل رہے ہیں ان کو نہیں لگا تک کہ اسمانی صاحب ہے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ کون کر رہے ہیں اجتماع صاحب لوگوں سے مل رہے ہیں عورتوں سے مل رہے ہیں کوئی کوئی کسی سے نہیں مل رہا بھائی ایک اور غلط میں یہ ہے ان کو یعنی ان کے شاید ذہن میں نہیں ہے کہ جو ٹیکنیکل جو بات ہے جو کیریئر ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس کے اثرات اسی وقت نمودار ہوں یعنی وہ بندہ وائرس کیری کر رہا ہے اس کے اوپر اثرات نہیں ہو سکتا ہے وہ اسمٹیمیٹک ہو یہ تو نہ کھانس رہے ہیں کچھ ایسے سمٹمز نہیں تو یہ تندرست ہے یہی غلط فہمی ہے وہ بندہ وائرس کیری کر رہا ہے اب اس پہ اثرات آنا شروع نہیں ہوئے اس نے آپ پہ ٹرانسفر کر دیئے تو کیا کریں گے آپ دوسری بات یہ ہے کہ نماز پہ جو آپ یہ سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کر رہے ہیں تو پھر وہ یہ جاتی ہے کہ نماز کیا اگر شرائط پہ یعنی دیکھا جائے تو شرائط میں تو آپ تو بڑی سختی سے یعنی جماعت سے پہلے کہتے ہیں کندر سے کندہ ملاو جو اگر ڈسٹنس پہ کھڑے بھی ہوتے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ مولوی اعلان باقیتا کہتا تھا کہ بھئی ملا لو یعنی سب لوگ آپ قریب آجاؤ تو اس کا مطلب یہ لازمی شرط ہے اب اس لازمی شرط کو آپ پورا نہیں کر پائیں گے تو نماز کہاں سے ہوئی آپ کی جماعت تو نہیں ہوئی نہیں نہیں کورونا سے پہلے یہ کورونا سے پہلے یہ بلکل شدت سے کہتے تھے پاؤں سے پاؤں ملاو تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نماز کی لازمی شرط ہے وہ لازمی شرط پوری نہیں ہو سکے گی تو نماز تو ویسے بھی نہیں ہو سکے گی بھئی دیکھیں بات پتہ کیا ہے جن لوگوں کی جیبیں ہیں گرم جن مولویوں کی ان لوگوں نے تو سیدھا سیدھا فتوہ دے دیا ہے کہ گھر پہ بیٹھ کے ترابی پڑھو گھر پہ بیٹھ کے جمعہ کی نماز پڑھو گھر پہ بیٹھ کے ساری نمازیں اپنی گھر پہ کوئی مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں کی جیبیں گرم نہیں ہوئی وہ یہ چلا رہے ہیں کہ بھئی کھولو مسجدوں کو آباد کرو مسجدوں کو بھائی دینی کے مولوی ٹیزل نے جو ہے وہ کہاں کہ بھئی گھر پہ بیٹھ کے پڑھو پوری ترابی گھر پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے کسی کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں جیبیں گرم ہے ان کی بھئی ان کے کالو پار چلتے ہیں میں تو بلکہ ایک سجیشن دوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو پوزیٹیو ہو گئے ہیں جو لوگ ڈکلیئر ہو گئے ہیں ان کو مساجد میں بیجنے ہیں ان کو یہ نماز میں پڑھائیں بے نمازیوں کو راشن باتو بے نمازیوں کو راشن باتو نہ صحابی کو اعتراض ہے نہ ان کو مولویوں سے جان بھی چھوٹے گی بے نمازیوں کو راشن باتنے میں نہ ان کو اعتراض ہے الڈیوی والوں کو نہ صحابیوں کو علماء کو پیٹ میں روٹی نہ جائے علماء کے پیٹ میں روٹی نہ چلی جائے لوگ نظرانہ دیتے ہیں اس سے حسد ہے ان لوگوں کو بس اور کچھ نہیں اچھا لوگ ڈاؤن اگر ختم کر دیا جائے اور لوگوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہو جائے آپ خوش ہو جائیں گے اور اگر وہاں پر پانچ سو چھ سو آدمیوں کو کرونا وارث لگ گیا اور وہ مر گئے تو پھر آپ کا مظیم مرتبہ شہادت سے نواز جائیں گے دیکھیں ان شہیدوں میں اگر علماء بھی شامل ہوئے تو بہت اچھا ہے یہ تو بڑی رحمت ہوگی اس مولک پر لیکن تم لوگوں نے تو مسجدوں کے اندر ممبر کو چاروں طرف سے کور کیا ہوا ہے اپنی جان کی حفاظت کر رہے ہیں تو باقی جو عوام آئیے نماز پڑھنے کے لیے ان کی آپ کو زندگی کی پرواہ نہیں ہے یہ تو دوگلاپن ہے دوگلاپن ہے دو چہرے ہیں آپ لوگوں کے دوگلاپن ہے یہ نہیں یہ ہے ایک لاکھ کے اوپر ایک عالم بھاری ہے ایک عوام کے وہ اختیدہ کر رہے ہیں یعنی لوگ اختیدہ کر رہے ہیں وہ امام ہے اس کی تعظیم زیادہ ہے تو اس کی جان کی بھی زیادہ حفاظت ہے ایک عالم کی موت جو ہے وہ زمانے کی موت کہلاتی ہے تو اس لیے اس کو زیادہ بچا رہا ہے سے لاکھ ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے کر دیا ہے جی تو عام لوگوں نے جھکا دیا ہے حکومت کو بھئی حکومت کو چلنے ہی نہیں دیں گے دین کے بغیر دین پہلے ہیں نا کہ حکومت پہلے ہیں اس کے تحت جو ہے بیس نکات جو ہیں حکومت میں اور علماء کے درمیان میں سائن ہوئے ہیں دستاخت ہوئے ہیں اس میں سے چند جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جی ضرور اچھا آپ وزارت مذہبی امور سے ہیں جی اچھا مجھے معلوم نہیں تھا جی بیان فرمائی سب سے پہلا نکتہ تو یہ تھا کہ تمام مساجد میں سے کالین اور دریاں جو ہٹا کر ان کو دھویا جائے گا صاف کیا جائے گا اچھا تاکہ وہاں پر جو ہے بیکٹیریا جراسیم پیدا نہ ہو دوسرا یہ تھا کہ نماز کی ادائیگی کے لیے پچاس سال سے زائد عمر کے لوگ جو ہیں مسجد میں داخل نہیں ہو سکیں گے اور نابالک بچے بھی جو ہیں چھوڑے بچے کمسن بچے بھی مسجد میں نہیں آئیں گے اس کے علاوہ وہ نمازی وہ لوگ جو شگر کے پیشنٹ ہیں یا کسی اور بیماری میں کسی اور آرزے کے اندر مبتلا ہیں ان کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی پتہ کیسے چلے گا کہ اس کو شگر ہے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی کیا مسجد کے باہر کوئی ٹیسٹ کرنے والے کھڑا ہوگا دیکھیں ابھی پاکستان کے اندر اس طرح کی سہولیات تو محسن نہیں ہیں یہ سب کاغذی کارروائی ہیں یار اس کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ کاغذی کارروائی ہیں اور اس کا پتہ کیا مطلب ہے کہ علماء کی اپنی طرف فتح ہو گئی اور دوسری طرف حکومت کی اپنی طرف فتح ہو گئی انہوں نے کاغذ اوپر لکھوا لیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو بھئی ان شرائط کے اوپر ہم نے کیا ہے ہم بری الزمہ ہیں یہ صرف کاغذی کارروائی ہے یہ مولوی لے کے ٹھو جائیں گے تم کیوں اللہ کی بارگاہ میں تم کو خوف نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تم نے اتنا بڑا گناہ کا کام کیا ہے جو مولویوں کے ساتھ مل کر تم نے اس کے اوپر دستخط کر دیئے ان کے اوپر یہ جو تم نے ابھی شرائط رکھی ہیں ان کے اوپر کون چلے گا کیا مسجدوں کے اوپر لوگ کھڑے ہوئیں گے لوگوں کی شگر چیک کرنے کے لیے ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے کیا کھڑا ہوگا مسجد کے باہر کوئی ارے جاو یار یہ سب ریاکاری ہے یہ سب مکمکہ والا معاملہ ہے یہ ساری منافقت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ سراسر منافقت ہے یہ دیکھیں ایک طرف حکومت ہے کہ اس کو ڈھانے کے لیے اپوزیشن کھڑی بھی ہے دوسری طرف اپوزیشن استعمال کرتی ہے کس کو مولویوں کو اب حکومت کے پاس اس کے سوا اور کیا راستہ تھا کہ بیچ کی کوئی راہ نکال لی جائے بیچ کی راہ نکال لی جائے حکومت بچانے کی راہ نکال لی جائے آپ نے اپنی سیٹ بچائی ہے ویڈیا نے ان کو بہت سمجھایا آپ کے علماء کے نیچے نہ لگیں آپ سٹرکٹ ایکشن لیں لیکن ان لوگوں نے پھر بھی علماء کے ساتھ یہ کسی کے نیچے نہیں لگے ہوئے یہ اپنی کرسی کے نیچے لگے ہوئے ہیں یہ کسی کے نہیں ہیں کہ رہے ہیں کہ پچاس سال کا نہیں آئے گا جس کو ڈائیبیٹیز کا مرض ہے وہ نہیں آئے گا ہائپرٹنشن نہیں آئے گا اب پاکستان میں تو لوگ کتنے زدی ہیں کوئی بتائے گا کہ مجھے ڈائیبیٹیز ہے کیا میں نماز پڑھنے آجاؤں ایسا کوئی بتائے گا کوئی کہے گا مجھے بلیڈ پریشر آئی ہے میرا میں نماز پڑھنے آجاؤں کوئی بھی نہیں سب جائیں گے مزید جو شرائط ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہر نمازی دوسرے نمازی کے ساتھ جو فاصلہ رکھے گا وہ دو میٹر کا رکھے گا پھر تو نمازی نہیں ہوگی دو میٹر آگے دو میٹر پیچھے پھر تو نمازی نہیں ہوگی حکومت نے ایک چارڈ پنا کر دے دیا ہے علماء اکرام کو جس کے اندر نمازیوں کی تصاویر دی گئی ہیں کتنا کتنا فاصلہ جو ہے رکھا جائے گا اس کے علاوہ نماز ختم ہونے کے بعد کوئی شخص کسی سے نہ مسافہ کرے گا نہیں معانکہ کرے گا لوگ جو ہے کسی قسم کا اجتماع نماز کے بعد نہیں کریں گے مسجد کے اندر افطار کی اجازت نہیں ہوگی مسجد کے اندر سہر کی بھی اجازت نہیں ہوگی تو امید یہ کی گئی ہے کہ علماء اکرام جو ہیں وہ ان شرائط کے اوپر عمل درامہ ضرور کروائیں گے یہ میں آج آپ کو امت کی عدالت میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی گورنمنٹ نے مسجدیں کھول دی ہیں رمضان قیامت پر اور آج آپ دیکھنا رمضان گزرنے دو دیکھنا پاکستان میں ان کے اس عمل سے کتنی امبات ہوں گی لکھ لو ان کے اس عمل سے کتنی امبات ہوں گی کتنے لوگ مارے جائیں گے آپ یہ لوگ لکھ لو اللہ ہم شہیدوں کے درجات بلند فرنایا نہیں یہ شہید نہیں ہے یہ آپ کا اپنا ذہن کا خناس ہے یہ کوئی شہادت نہیں ہے جان بوجھ کر کے اس بیماری کا شکار ہونا یہ کوئی شہادت نہیں ہے ہم آپ کے اس بات سے متفق ہیں کہ ایسا ہوگا رمضان کے دوران بہت امبات ہوں گے لیکن مشکل یہ ہے کہ ان مولویوں کی ان علماء کی طاقت اتنی ہے مسجد مدارس ہر علاقے ہر شہر میں اتنے ہیں کہ جہاں ہم نے ان کے خلاف کوئی قدم اٹھایا یہ اپنے مدارس کے طلبہ کو روڈوں کو پہ لے کر آجاتے ہیں وہ پھر ہمارے لئے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں پھر اوپر سے دن یہی سکھاتا ہے ہمارے خلاف جو میڈیا ہے وہ ان کا ساتھ جانا شروع کر دیتا ہے ہمارے خلاف جو اپوزیشن ہے وہ ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے ایسی صورت کے اندر ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا ہم میڈیا کو کوئی ایسی چیز ان کے ہاتھ میں نہ دیں اپوزیشن کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہ دیں جس کی وجہ سے ان کو ہماری حکومت ہلانے کی ضرورت پڑے عوام بھی زدی ہے جس طرح آپ نے فرمایا تو یعنی عوام کو بھی اتنا ایجوکیٹ کیا گیا لیکن وہ بھی بزد ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے ہر حال میں یار عوام جو ہے نا ہمارے پاکستان کی عوام جو ہے وہ پڑے لکھے جاہلوں کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی ہے پڑے لکھے لوگ بھی جانتے بوچھتے ہوئے کہ ہاں یہ لگ جائے گا پھر بھی کہا ہو جی خیر ہے اللہ مالک ہے بلکل یار یہ کیا بات ہوئی اللہ مالک ہے کہہ کے تو آپ دس منزل سے چھلان کیوں نہیں لگاتے بلکل اللہ مالک ہے کہہ کے آپ زہر کیوں نہیں پی رہے بلکل اللہ مالک ہے کہہ کے ٹرین کے نیچے کیوں نہیں آ رہے یہ فٹکار ہے ان لوگوں کے اوپر وہاں پر پاکستان میں لوگوں کو شاید پروا ہی نہیں ہے اب اپنی زندگی کی جہالت ہے یہ ہٹ دھرمی ہے یہ آپ یہ دیکھئے کہ اس فیسلس ہے آج جو ایناؤنس ہوا ہے پریس کانفرنس میں پاکستان کی عوام کتنے خوش ہو گئی اور کتنا ہمارا جو نہ گراف اوپر چلا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا یہی تو آپ چاہتے تھے سب کو اپنے اپنے بخواہ آپ کا لوگ ڈاؤن کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اب آپ خوش ہیں اور آپ کا نعرہ کیا تھا چاند کے حوالے سے چاند کے حوالے سے بھی کوئی مسئلہ تھا نا مولانا صدیقی صاحب چاند کا کیا معاملہ ہے چاند ابھی چڑھا نہیں ہے انہوں نے پہلے ہی اپنا انونسمنٹ کر دیا کوئی تئیس کو شروع کر رہا ہے کوئی چوبیس کو شروع کر رہا ہے کوئی پچیس کو شروع کر رہا ہے ان سے پوچھے ہیں کہ چاند سے ابھی نکلا نہیں ہے تو آپ نے کیسے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا سب سے پہلی بات صحافی صاحب دین کے معاملے میں علماء کے علاوہ آپ اپنی رائے پیش کرنے کا حق نہیں رکھتے یہ سائنس کا دور ہے مولوی صاحب یہ سائنس کا دور ہے نہیں یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں اپنی رائے نہیں دے رہے ہیں اپنی رائے نہیں دے رہے ہیں مولانا صاحب یہ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں میں چاند کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات ارس کر دوں نکلتا ہے یا آدھی رات تک روپوش رہتا ہے نکلتا ہے یا آدھی رات تک روپوش رہتا ہے معلوم ہو کیسے ہمیں کہ اس کا مدع کیا ہے مدع کیا ہے بہتر ہے اب تو یہی ہر ایک عید سے پہلے تمیٹی چاند سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اچھا واہو مولانا احمد رضا صاحب کا تو نہیں ہے نہیں ہم آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب چاند دیکھ کے یعنی جو اسلام میں جو مہینوں کا ابتدا ہوتی ہے تو پھر یہ جب رمضان آتا ہے تو پاکستان میں تین چار چاند کیوں دیکھے جاتے ہیں یعنی اگر پشاور کی طرف چلے جائیں تو وہ سعودی عرب کے ساتھ منا رہے ہوتے ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں وہ اور پھر پشاور سے تھوڑا سا آگے اسلام آباد چلے جائیں تو انہوں نے اپنا چاند دیکھنا ہے کراچی والوں نے اپنا دیکھنا ہے یہ کیا ہے نہیں ایسی صورتحال نہیں ہے یہ شریعت کا مسئلہ ہے صرف مسئلہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک علاقہ ہے پشاور اس کی ایک مسجد ہے مسجد قاسم علی خان جہاں کے جو مفتی ہیں شہاب الدین پاپل زئی وہ جو ہیں ہڈڑمی پہ اترے ہوئے ہیں اور وہی چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کو فالو کرے چاند کے معاملے پہ جبکہ چاند کے اندر رویت حلال کے حوالے سے جو شریع احکامات ہیں پاکستان وہ واحد ملک ہے دنیا کا جہاں پر رویت کے حوالے سے بالکل شریع طور پر کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کے اندر پاکستان کے تمام مسالک کے علماء جید علماء شامل ہیں ایسا کسی اور ملک کے اندر اٹھاون یا ساٹھ جو اسلامی ممالک ہیں ان میں سے کسی بھی کنٹری میں کسی بھی ملک کے اندر ایسی جید علماء اکرام کے اوپر مبنی کوئی بھی رویت کے حوالے سے کمیٹی موجود نہیں ہے لیکن پرابلم جو پیدا ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے ساری کے ساری پشاور کے علاقے مسجد قاسم علی خان کے مفتی صاحب کی طرف سے احادیث میں کیا آیا ہے چاند دیکھنے کے حوالے سے یہ بتائیے مولانا صدیقی صاحب احادیث میں حضور اکرم نبی کریم علیہ السلام کا فرمانے زی شان ہے کہ کہ چاند کی رویت کے بنیاد پر روزہ رکھا جائے اور چاند کی رویت کے بنیاد پر ہی روزہ افتار کیا جائے اسی طرح اگر چاند پوشیدہ رہے نظر نہ آئے اب رالو کسی مطلع ایسا ہے تو اس کے مہینے کے پورے تیس دن پھر پورے کر لو اس کے حساب سے اگر نظر نہ آئے یعنی نظر آئے تو روزہ رکھنا ہے نظر آئے گا تو افتار کرنا ہے اچھا پھر یہ بتائیے کہ حدیث موجود ہے کہ چاند دیکھو اور روزہ رکھو ٹھیک ہے نا چاند نظر آ جائے تو اسٹارٹ کر دو تو اس صورت میں پاکستان میں رمضان جو شروع ہوتا ہے وہ کسی اور دن ہوتا ہے سعودی عرب میں شروع ہوتا ہے پاکستان میں ایک ہی ملک میں ہوتے ہوئے بھی کراچی لاہور میں کسی اور دن شروع ہو رہا ہے پشاور میں کسی اور دن شروع ہو رہا ہے تو اب ہمارے علماء میں سے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ چاند جو ہے پاکستان میں نایا ہو سعودیر میں چلا گیا ہو چاند تو ایک ہی ہے نا دو دو چاند تو ہے نہیں تو پھر یہ غلط فیصلہ علماء کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شرعی احکام کے مطابق جیسے کہ میں نے حدیث مبارک تلاوت کی ہے نا کہ دیکھو تو روزہ رکھو چاند کو دیکھو ذرا دوبارہ سنا دیجئے یہ حدیث سخومو یعنی روزہ رکھو لرؤیتہی اور اس کے بعد ہے وافترو لرؤیتہی فإن غمّا علیکم اکملو العدہ اگر پھر بھی پوشیدہ رہے چاند آپ کو نظر نہ آسکے مطلعہ ایسا نہیں ہے کیونکہ کئی دفعہ تاریخ سے ثابت ہے کہ چاند پیدا ہو گیا لیکن نظر نہیں آیا دو دن کے بعد نظر آیا پچاس گھنٹے کے بعد ظاہر ہو گیا کہ یہ تو دو دن پرانا چاند ہے یعنی عبر میں رہا دو دن تو اس کے ایسے حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اگر چاند نظر نہیں آیا ہے بھلے وہ نکلاوا بھی ہو بعد میں ثابت ہو جائے لیکن آپ نے وہ تیس دن کی گنتی پوری کر لیں تو آپ پر شریعت کی پکڑ نہیں آئے گی کیونکہ دیکھا نہیں کسی نے کوئی گواہی نہیں ملی اسی طرح کوئی گواہی مل جائے کہ چاند دیکھ لیا گیا ہے تو آپ کی شریعت یعنی اگر وہ شخص شریعت کا تابدار ہے صاحب اعتبار ہے تو ان کی گواہی پر پورا شہر روزہ رکھ سکتا ہے رمضان المبارک یعنی شروع ہو جائے گا لیکن اب ہوتا یہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوسری جگہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فاصلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک خاص فاصلے کے بعد چاند نظر نہیں آرہا اس علاقے میں وہاں رویت حلال ثابت نہیں ہوگی لہٰذا وہ لوگ تب روزہ رکھیں گے جب انہیں نظر آئے گا اب سعودی عرم میں نظر آ گیا لیکن پاکستان کا فاصلہ بہت زیادہ ہے تو اس کے حساب سے وہاں ہو سکتا ہے دوسرے دن نظر آئے اس لیے جب تک یہ شریعت کام میں آتا ہے کہ بھئی آپ کو تصدیق مل جائے کسی صاحب اعتبار لوگوں کی تو آپ کر سکتے ہیں روزہ افطار رمضان شروع کر سکتے ہیں لیکن اگر نہیں نظر آیا تو نہیں کر سکتے ہیں یہ تو بالکل غلط بات آپ کر رہے ہیں آج کال سائنس مجود ہے آپ کے پاس ایسے انسٹرومنٹ ہیں جس کی وجہ سے آپ چاند کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ آپ کی صرف ہاتھ دلمی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی اسی کنفیجن کی وجہ سے لوگ محلوم ہو جاتے ہیں شب قدر سے بلکل کیونکہ کب یہ شروع کر رہے ہیں اپنی مرضی سے چاند نظر آئے نہ آئے جو بھی پھر وہی اشتہاد انہوں نے کرنا ہے اور اعلان کر دینا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے اب وہ اگر چاند کے مطابق نہیں تو پھر تاقل آتے ہیں کیسے یہ حاصل کر سکتے ہیں تاقل آتے ہیں کیسے حاصل ہوگی اصل جو شرع مسئلہ ہے وہ یہ کہ جس علاقے میں یا جس خطہ زمین کے اوپر چاند کی رویت ظاہر ہو جائے وہاں گوائی مل جائے تو وہاں کے لوگ جو ہیں رمضان کا آغاز کر سکتے ہیں جس طریقے سے ایک صحابہ اکرام کے دور میں بھی یہ ہوا کہ کچھ صحابہ جو تھے وہ شام گئے تو وہاں پر جمعہ کا دن تھا اور انہوں نے وہاں پر چاند دیکھا اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے وہاں پر رمضان کا آغاز کر دیا اس کے کچھ عرصے کے بعد جب واپس مدینہ آئے تو صحابہ اکرام نے جب واپس کے اندر ملاقات کی تو باتوں باتوں میں یہ بات کا تذکرہ نکلا کہ آپ نے کب چاند دیکھا تھا حضرت ابن عباس سے مروی ہے یہ حدیث بخاری شریف میں بھی لکھی ہوئے مسلم میں بھی لکھی ہوئے انہوں نے ارز کیا کہ ہم نے ہفتے کے دن سے رمضان کا آغاز کیا چاند دیکھ کر تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے شام کے اندر جو امیر معاویہ کا دارالحکومت تھا وہاں پر ہم نے جمعہ کے دن سے روضہ شروع کیا تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے رضی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس خطے کے اندر لوگ جب چاند رویت دیکھ لیں تو ان کے اوپر رمضان فرض ہو جائے گا اسی دن سے یعنی جس کا مفہوم ہے یہ رویت ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے علماء جو تھے آج سے جیسے بہت سارے علماء مہدسین ہیں ان کا اس بات پر اجمع ہے کہ اگر چاند اندلس کے اندر ظاہر ہوگا تو اس کا اطلاق جو ہے خوراسان پر نہیں ہوگا خوراسان کے لوگ اس وقت روزے کا آغاز کریں گے جب چاند مہاں پر طلوع ہوگا یا رویت چاند کی مہاں پر ہوگی اس بات کی اوپر تقریباً کئی صدیوں تک مہدسین کا اجمع رہا ہے میں ایٹ کرنا چاہوں گا یہ اس دور کیلئے کہا گیا ہے کہ جب کمیونیکیشن نہیں تھی کہ شام والا ایک رات میں تو وہاں سے میسیج نہیں آسکتا کہ ہماری رویت ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو آپ انڈیپینڈنٹلی یعنی آپ رمضان یا مہینہ منانا ہے لیکن اب تو کمیونیکیشن اتنی فاسٹ ہے دوسری بار جس طرح ابھی آپ نے گفتگو میں فرمایا کہ چاند تو ایک ہی ہے سورج بھی ایک ہی ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یعنی سورج اگر یہاں سے چلا ہے ایک ملک سے تو دوسرے ملک تک وہی سورج آئے گا اور چاند بھی اسی طرح اگر نکلا ہے تو ساری جگہ وہ پہنچے گا تو یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک جگہ جو ہے چاند آج نکلا ایک دوسری جگہ کسی اور دن نکلا ہی ہو نہیں سکتا اس دور میں اجازت اس لیے دی گئی تھی کہ کمیونیکیشن نہیں تھی کہ شام والے کیسے آپ کو میسیج دیں گے ادھر کہ بھئی سعودی عرب کو کہ ہم نے چاند دیکھ لیا تو ہم منا رہے ہیں اس لیے اجازت دی گئی تھی کہ لوکل ہی آپ چاند دیکھیں اور اپنا عید منا لیں یا رمضان کر لیں لیکن اب تو کمیونیکیشن ہے اور چاند وہی ہے چاند یا تو دو ہوتے تو آپ کہتے کہ بھئی ادھر والا چاند نظر آگے ادھر نہیں آیا تو تو ٹھیک ہے چاند وہی ٹریویل کر رہا ہے بھر 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 آپ یہ تو دیکھیں کہ چلو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن اگر ہم یہاں کرویڈن میں دیکھیں تو کرویڈن میں جو ہے وہ تین تین جو ہے وہ ڈیٹس نکلتی ہیں روزوں کے یعنی جو کرویڈن موس والے ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ منا رہے ہیں جو دوسرے موس والے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ملا رہے ہیں گناہ دھوڑی ہے علماء ذمہ دار ہیں یہ کون سی ذمہ داری ہے یعنی سال میں تیس دن آتے ہیں رمضان کے اسی میں آپ لوگوں کا جو ہے وہ اتحاد نہیں ہے تو باقی آپ کیزوں میں کیا اتحاد کریں گے کی طرف آپ کی نظر نہیں جا رہی کہ تین عیدیں ہونے سے علماء کا کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ دیکھیں نا یہ ان کا ہے سارا معاملہ اس طرف آپ دھیان نہیں دے رہے ہیں دین کی خدمت کرنے والوں کا بھی تو فائدہ دیکھیں نا ایک تو دیکھیں اجتما مسجد میں جو ہے وہ تم ایک ہی دن میں عید ہو جائے گی تو مسجد چھوٹی پڑ جائے گی صحیح طریقے سے نماز عدا نہیں ہو سکے گی ایک یہ بجا بھی ہے اگر دو دوسرے دن تیسرے دن بھی عید ہوگی ایک تو چار دن کے مسلح ہم کو پڑھانے کیا سعادت حاصل ہو جائے گی مسلح سعادت سے زیادہ پیسہ ملے گا آپ کو بھئی اب آپ دیکھیں نا اب حدیعہ کو نظرانے کو کچھ بھی کہہ لیں لیکن علماء کی خدمت کا بھی موقع ملے گا عوام سکون سے نماز پڑھے گی اگر گرمیوں کے دن ہیں تو ائر کنڈیشن کے محول میں اندر آکے ان کو پڑھنے کا موقع ملنا ہے چار عیدوں کا فائدہ بھی تو دیکھیں نا دوسرے دیکھیں ایک دن کی خوشی چار دن میں ہو گئی چار دن میں تقسیم کر دی علماء نے نہیں آپ کو اپنی خوشی چار دن تک عید الفطر بنا ایک منٹ ٹھہریں اچھا یہ فائدہ تو آپ کو ہو گیا اب بات یہ رہ گئی کہ اگر تین عید یعنی مختلف دنوں میں اگر عید ہوگی ٹھیک ہے نا تو پھر وہ جو تاک راتوں میں ہم لیلت القدر کو ڈھونڈتے ہیں وہ مس ہو جائے گی اُس کا عذاب کس کے اوپر ہوگا عوام پر یا علماء پر پھر اللہ العظیم ہم وہ مس ہونے ہی نہیں دیتے کیسے نہیں ہونے دیتے ہم نے مقرر کر لیا اجتہات کر کے کہ ستائیسویں شب شب قدر اور اگر اُس دن نہ ہو تو یہ تو ہم بات کرتے ہی نہیں ہے نا کہ نہ ہو کیوں نہ ہو اللہ پر ایمان رکھو پس ہے جاگو گے حدیث شریف میں آیا ہے کہ تاک راتوں میں لیلت القدر ڈھونڈو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کہ ہر سال ستائیسویں شب ہی لیلت القدر ہوگی یہ کسی حدیث میں نہیں لکھا یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے یہ پھر وہی باطنی علم اور وہی اللہ سے لو لگانے والی باتیں آگئیں یہ دین اس وقت اتنے خطرے میں ہیں اس وقت لوگ نماز پڑھنے آ جائیں تراوی پڑھنے ہیں آپ کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ کسی کی حلالت القدر مس ہو رہی ہے؟ بھئی زمانہ کے تقاضہ ہے یہ اب دیکھیں آپ دس روزہ جو لوگ اعتقاف میں بیٹھ جاتے ہیں ہم اپنا اندر دل کی بات بتاتے ہیں آپ کو جس طرح جمعہ کیلئے حکوم ہے کہ بھئی اگر پورے علاقے میں سے کوئی ایک بھی ادا کر دے فرض کفایا تو سارے شہر کو اس کو سواب مل جاتے ہیں کہ چلو بھئی انہوں نے پڑھ لیا اسی طرح دس آدمی اعتقاف میں بیٹھیں ان کو شب قدر دس راتیں جاگنے کا یہ سواب مل رہا ہے شب قدر مس ہوگی ہی نہیں یہ چیزیں نہیں نوٹ کی جا رہی ہیں نہ اس طرح دھیان دے اللہ اس حوالے سے شرعی طور پر دیکھنا چاہیے کہ شریعت کے حکم کیا ہیں اور سائنسی چیز کیا کہہ رہی ہے کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں علم فلکیات کی روشنی کے اندر کہ آفریکہ کے اندر چاند جب نظر آیا تو اس کی عمر ساتھ یا آٹھ گھنٹے تھی طولو پر پھر جب وہ پاکستان یا ایشیا کی طرف گیا تو لازمی طرح دن شروع ہو چکا ہوگا اس کی عمر بھی چاند کی بڑھ چکی ہوگی نیکس ڈے جب مغرب کا وقت آئے گا تو اس چاند کی عمر تقریباً تیس گھنٹے کے قریب ہو چکی ہوگی تو وہاں پر جب چاند نظر آئے گا تو اس کا کچھ اور معاملہ ہوگا یہاں پر کچھ اور معاملہ ہوگا کیا سائنسی طور پر ایسا ممکن ہے جبکہ سائنسی بات ثابت کرتی ہے پاکستان کے جو ماہرین فلکیات ہیں محکمہ موسمیات ہے وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ آفریقہ میں اگر چاند نظر آ جائے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کو آپ سر کی آنکھ سے پاکستان میں بھی دیکھ سکیں بلکہ دن کا فرق مختلف قطوں کے لحاظ سے ہوتا ہے دوسری بات اب یہ دیکھنی ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر روحیت حلال کمیٹی کا جو معاملہ ہے وہ میرے ذاتی خیال کے اندر ایک اچھی کوشش ہے جس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہیں پاکستان میں کس وقت جب سعودی عرب کو فالو کرنے والے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہر ڈرمی دکھاتے ہیں کہ ہم نے سعودی عرب کے لحاظ سے سعودیہ کی روحیت حلال سے رمضان اور عید کرنی ہے اب پوری دنیا کے اندر دو لوگ جو ہیں وہ دو گروپ بن جاتے ہیں ایک وہ گروپ جو پاکستان سے فالو کرتا ہے وہ انگلینڈ میں رہتا ہو وہ امریکہ میں رہتا ہو وہ کینیڈا میں رہتا ہو دوسرا گروپ وہ ہے جو ان تمام جگہوں پر رہتا ہو لیکن اس کا نظریہ تبلیغی جماعت یا وہابی نظریہ آتے وہ فالو کرتا ہے کس کو سعودی عرب کو سعودی عرب کی تاریخ یہ بتاتی ہے اوفیشل کہ وہ کلینڈر کو فالو کرتے آئے ہیں اور ماضی میں ایسا ہو چکا ہے کہ ان کے علماء نے ان کی کمیٹی نے ان کے کلینڈر کو فالو کرنے پر اعتراض کیا اور وہاں کے کلینڈر یا محکمہ اسلامیات نے عوام کو ماضی میں آگا کیا کہ ہم نے غلط روزے رکھے یا غلط نماز عید ادا کی ہے اور آپ لوگ ایک دن کا روزہ بعد میں رکھیں دورائیں بھئی روزہ تو قضا ہو جائے گا جو لیلت القدر نکل گئی اس کا کیا ہوگا یار میرے بھائی میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی منہ بھائی مولانا صاحب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے انہا انزلنہو فی لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر ایک ہزار مہینوں سے زیادہ افضل وہ رات ہے آپ کو خیال نہیں ہے کہ اگر وہ ایک رات کسی کی مس ہو گئی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا آپ کو اس بات کی پروائی نہیں ہے ایک تو عوام میں حضرت مابی چاہتا ہے ہم نمائندہ گوشہ کی پاس چلتے ہیں اور ان سے رہنمائی چاہتے ہیں اب وہ ہم کریں گے پہلے مولانا صاحب کا خیال لے لیں ایک تو اصل بات یہ بھی ہے کہ اس بات کی پروائی اس لیے نکل گئی ہے ذہنوں سے ہمارے بھی جب مومن ہی نہیں ہیں آپ کے بقول بھی وہ آپ کہتے بھی ہیں تو آپ تسلیم کر رہے ہیں شب قدر کہاں ملے گی اس کو تو آپ تسلیم کر رہے ہیں اب مجبوراً یہ بات آپ نے چھیڑی ہے تو کہنے پڑے گا کہ اول تو شب قدر کسی کو ملے گی تو وہ تو مومن ہوگا نا کامل کوئی ایسا وہ امام آزم ہوگا یا غسل آزم ہوگا تو مل جائے گی اس کو شب قدر اب صدیہ ہوگئی خالی شب قدر سے بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات ہے اس کے لئے احترام میں بیٹھ جاتے ہیں شب ستہیس میں شب کا اجتہاد کر لیا ہے سب نے اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے یہ کیا چکر ہے جو آپ لوگوں نے چلایا ہوا ہے کہ قرآن مجید لیلہ تل قدر کو نازل ہوا ہے اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید تئیس سال میں نازل ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ ذرا ارشاد فرما ہے دیکھیں یہ پھر وہی نقطہ آ جائے گا کہ پھر اس کے لئے باطنی علم والوں کی طرف جانا پڑے گا یا آپ کے پاس علم نہیں ہے جب بھی ہم نے باطنی علم والوں کی کسی کوئی بات بیان کی ہے تو وہ ہماری بات ہی پکڑ پکڑ میں آ جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئے آپ پھر اس طریقے سے بات کر رہے ہیں تو علماء اصل یہ کہ لیلت القدر میں قرآن نازل ہوا ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے اس کو نازل گیا یہ تو نے لکھا کہ قرآن نازل ہوا ہے یہ کہاں لکھا انہا انزلناہو فی لیلت القدر یہ کہاں لکھا کہ قرآن نازل ہوا ہے اس پر بھی علماء کا اجمع ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ قرآن کو نازل کیا گیا شب قدر کے اندر قرآن کی تکمیل ہوئی ہے تو اب ضروری نہیں ہے ہم کہتے ہیں شرعی مسئلے کے حساب سے یہ بھی نازل ہو گیا نا اگر شب قدر میں تو قرآن کا حصہ آ گیا نا اس کے اندر وہ بات پوری ہو گئی کہ قرآن نازل کیا گیا اور علماء جو ہیں اس طرف بھی گئے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ لوہ محفوظ کے اوپر جو قرآن نازل کیا وہ لکھ دیا گیا لکھ دیا گیا اور پھر باوقت ضرورت مہاں سے جبریل امین کے ذریعے تیس سال میں رسالتِ معافظ السلام سے پہنچا تو پھر تو سارا لوہ محفوظ میں تو ساری کتابیں ہیں تو پھر تو ساری کتابیں جو ہے وہ لیلت القدر میں نازل ہوئی ہیں توریت بھی نازل ہوئی ہے بائبل بھی نازل ہوئی ہے بہت خوشی ہوئی کہ علماء کو آپ نے ایک نئی جو ہے وہ جہد دکھا دی اب ہم یہ کہنے میں آسانی سے کہہ سکیں گے کہ تمام ہی کتابیں جو لیلت القدر میں نازل ہوئی ہیں اچھا حضرت میں آپ سے ایک سارا دیارت کرنا چاہ رہا تھا کہ امتِ مسلمہ کی جو مشکل ابھی آپ نے بیان فرمائی ہے کہ لیلت القدر شروع ہوتی ہے یعنی رات میں پھر شروع ہوجاتی ہے پھر فجر تک رہتی ہے جس وقت وہ لمحہ پاکستان میں ہوتا ہے جو ٹائم یعنی کہ عشاء کے بعد سے لے کا فجر تک اس وقت دنیا کے مختلف حصوں کے اندر دن ہو رہا ہوتا ہے تو جو نزول ہو رہا ہوتا ہے جس وقت پاکستان یا ہم مثال لے لیلت القدر شروع ہوئی عشاء کی نماز کے بعد سے لے کا فجر تک وہ کون سا لمحہ تھا اس وقت جو تھی بقیہ دنیا کے لوگ جو تھے کاروبار زندگی میں لگے ہوئے تھے وہاں پر دن ہوا ہوا تھا تو اس صورت میں آپ کیا اس حوالے سے فرماتے ہیں اور اس کو اس دوسرے تناظر میں بھی دیکھ لیں گے شب قدر وہاں پر آج 26 وار روزہ ہے یا دوسری جگہ پر 27 وار روزہ ہے تو ان دونوں کے اوپر تھوڑی سی آپ رہنمائی فرمائیں وقت اور دن یہ تو بڑا آسان کام ہے صوفیوں کے لیے مجھے یہ خطرہ تھا ان سے اب یہ حکومت کے ساتھ بیٹنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ علماء کے خلاف بات کر گئے ہیں دیکھیں صدیقی صاحب یہ علماء کے خلاف چلی گئی بات علماء کے خلاف تو حضرت یہ پر چھیڑنا بھی نہیں چاہیے بات لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے اخلاق پر بورڈ نکال لیں جس کا جواب علماء کے پاس نہیں ہے کہ کسی ملک کے اندر کسی چلو ٹھیک ہے آپ بتا دیں حضرت یہ بات ہم چھیڑنا ہی اگر علماء کے پاس علم ہے تو بتا دے ورنہ پھر ہم بتائیں دیں گے اب دیکھیں ان کی وجہ سے موقع ملا یہ بات ٹھہر جاؤ بی ٹھہر جاؤ علماء کو رسوہ کرنے کا موقع ہے نہیں تو علماء رسوہ کیوں ہوں گے ہم آپ کو رہے ہیں ہم اپنا حق ہبا کرتے ہیں علماء کی نظر کرتے ہیں ہم خاموش ہیں آپ بیان کر دیں کہ کیا وجہ ہے نہیں اس میں ہم مزید بات کریں گے تو وہ پھیل جائے گی بہتر ہے کہ اس کو یہیں روک دیں نہیں ہم سے تو سوال ہوا ہے ہم تو جواب دیں گے ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علماء کی توہین ہو رہی تو آپ جواب دیں بھئی آپ کو اگر علم ہے تو آپ بتا دیں حضرت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ذرا سا بھی میں نے اس پر دو لفظ کہے تو پھر امریکہ میں رہنے والے نمازی کو خیال آ جائے گا زہر پڑھتے وقت اس وقت تو عشاء ہو رہی ہے ہم آپ پھر سعودی عرب میں تو فرشتے کدھر ہیں زہر کی نماز کے وجہ لکھ رہے ہیں کہ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ریجسٹر لے کے کھڑا ہوا ہے فرشتہ پھر لوگ ہمیں گریبان سے بگڑیں گے کہ زہر کے وقت امریکہ میں شاہ ہو رہی تھی خانہ کعبہ میں تو وہ زہر کے فرشتے کہاں تھے یہ مسئلہ ہمارے لئے بہت بڑھ دے آئے گا تو رہنے دیں چلنے دیں اسلام کو چلنے دیں علماء کا کلیس چلنے دیں مسجدوں کو چلنے دیں حضرت تو میں سوال کا جواب نہ دوں نہیں میرا خیال یہ کہ اس وقت امت کو جو پریشانی لاحق میں علماء سے پوچھ لوں کہ اجازت ہے علماء کی جواب دے دوں نہیں میرا نئے خیال کہ کسی آپ کو علماء کی اجازت کی ضرورت ہوگی حق بیان کرنے کے لئے پھر وہ ناراض ہو جائیں گے نہ کہہ دیں گے کہ دین اسلام کی توہین کر رہا ہی ہے آپ چھیڑ دی ہے حضرت یہ چھیڑی دی ہے بات آپ کر رہے ہیں پھر ہم اس کو کسی اور طریقے سے نمٹائیں گے کہ صوفیہ کیا قول ہے کچھ کہیں گے ہم آپ نے بات کر دی عوام ناس تک تو یہ بات پہنچ گئی اب جب تک یہ نتشفی ان کی یعنی ہوگی نہیں وہ ہمارا گرابان پکڑیں گے تو بہتر ہے کہ آپ ان کو ڈائریکٹی بتا دیں یہ ہے چاند اور اس کی سپیڈ ہے سکس ہنڈرڈ مایلز پر آور کتنی سپیڈ ہے اس کی سکس ہنڈرڈ مایلز پر آور اور یہ تیرتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ملائکہ اور وہ مخلوقات جو ہے وہ چاند کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا وہ مخلوق چاند جہاں پہنچ رہا ہے ایک خاص مخصوص وقت پر پہنچتا ہے چاند اور جب وہ وہاں سے نکل کر کے آگے بڑھتا ہے تو شبِ خدر کا پورا اسٹاف اس طرف میں انتقل ہو جاتا ہے پھر وہاں سے آگے بڑھتا ہے تو شبِ خدر کا جو اسٹاف ہے ملائکہ کا اور روح کا وہ آگے بڑھ جاتا ہے اس طرح پورے عالم کا یہ چاند چکر لگاتا ہوا اور پوری دنیا کے اندر شبِ خدر کو پہنچاتا ہوا جاتا ہے یہ چاند کا جو ہے پورا گراف اس لئے ہر ملک کے اندر شبِ خدر ان کے وقت کے مطابق ہوتی ہے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا یہ ساتھ ساتھ بانٹتا ہوا پوری دنیا میں جا رہا ہے دل میں آ رہا ہے یہ مجبوراں لیکن میں چاہتا ہوں ریکارڈنگ نہ ہو تو بڑے مہربانی کیمرہ بند کر دو بھئی ایک منٹ کے لئے بند کر دو اب یہ کہنا پڑے گا کہ ان کی باتیں آپ کے سامنے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اندر سے تمام علماء اس بات پہ ہی تو عشش کرتے ہیں جو آپ بات بیان کرتے ہیں نا جو علم بیان کرتے ہیں اس کی وجہ سے تمام علماء میں یہی زلزلہ آیا ہوا ہے کاش ہم لوگوں کا احترام والے مسلم پہ اگر راضی ہو جاتے تو کتنا اچھا ہو جاتے ہیں یہ علم آپ جو بیان کرتے ہیں میں پورے دل سے آپ کا احترام کرنے کے لئے تیار ہوں آپ سرکار گوھر شاہی کی تعلیمات پر ایمان لے آئیں بزنس ہی تباہ ہو جائے گا اب بزنس دیکھ لیں ایمان دیکھ لیں دل تو ہمارا اندر سے یعنی اسی تعلیمات کی طرف جھکا ہوا ہے لیکن مجبوری ہے کہ لاکھوں لوگ ہیں ہمارے پیچھے کیمرے تو بند ہیں نا کیمرے بند ہیں کیمرے بند ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو ہمارے پیچھے لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہمارا کاروبار زندگی چلتا ہے تو اگر ہم سرنڈر ہو جاتے ہیں تو ہمیں کون پوچھے گا اگر آپ کی اجازت ہو تو چھوئی موئی سے بھی یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اور بھی غم ہے زمانے میں مسجد کے سوا جی بے شک جی اخلاق بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں میں اگر شوئی موئی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی رمضان آرہا ہے ان کی کیا تیاریہ کیا روزے رکھیں گے یا ان کا کیا پروگرام ہے ہم بھی روزے رکھتے ہیں نا روزے تو فرض ہے نا تو آپ کیا سمچنا روزو کو کیا فائدہ ہوتا ہے روزو کو کیا فائدہ ہوتا ہے روزو کا یہی فائدہ ہوتا ہے ہمیں جم نہیں جانا پڑتا ہے اور ہم سلم اور سمارٹ رہتے ہیں بس یہی ہے فائدہ ہاں نا تو اور کونسا فائدہ یہ جو آپ کا لونڈا ہے اس نے لپس نے لگائی اور رمضان کے مہینے میں کہ یہ جائز ہے روزے کے دوران جی دیکھیں یہ تو یہ تو ہونٹوں پہ ہے نا اندر تو نہیں جا رہی نا اور رمضان میں آپ کو کیا کھانے پینے کا بھی ہے اتمام ہوتا ہے ہاں نا سہری ہوتی ہے سہری میں تو میں چھے پراتے کھاتی ہوں اچھا چھے پراتے ہاں چھے پراتے اور چھے اینڈے اینڈے کیا ہوتا ہے ایگز ایگز ہاں نا جی اچھا اتنے ایگز کھاتی ہو چھمک چلو تب ہی تم کو ایگزما ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ افتاری ہوتی ہے ہائے ہائے سبحان اللہ کیا افتاری ہوتی ہے ہائے فروٹ چاٹ ہوتی ہے چٹنی کے ساتھ یعنی آپ فروٹ کو چاٹتے ہیں ہائے ہائے فروٹ چاٹ چٹنی کے ساتھ چٹنی ہاں نا جی اور یہ کون کہتا ہے تمہیں چٹنی یہ ندوی صاحب انجابی میں ہے یہ چٹنی اور اور وہ جو گول گپے ہوتے ہیں ہائے 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 گول گپے اور اور ندوی صاحب چھے پروٹے چھے آنڈے ہاں شرم نہیں آنڈی تو آنو ہائے اللہ ہم اس لیے یہ کھا چھے پراتے کھا کے تو تین دن کا روزہ رکھنا چاہیے تمہیں نہیں مجھے پھر بھی دو آورز کے بعد بھوک لگ جاتی ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ چھے پراتے کھا کے چھے آنڈے کھا کے پھر اس کو دو گھنٹے بعد بھوک لگ جاتی ہے ابھی تیرا پیٹے یا دوزخ ہے نہیں نا اور وہ جو روح افضاء کی بوتل ہے نا اس کو دیکھ کے تو میرا دل کرتا ہے میں ناشنا شروع کرتا ہوں ہائے اللہ روح افضاء کی بوتل کو دیکھ کے ہاں نا کیوں؟ وہ شروع جو ہوتا ہے نا مجھے بہت مزکہ لگتا ہے ارے واہ تو وہ پانی میں ڈال کے پیتی ہیں آپ یا دودھ میں ڈال کے پیتی ہیں میں دودھ دودھ میں؟ جی اچھا گائے کا دودھ یا بینس کا دودھ ہم لوگ گائے کا پیتے ہیں بینس کا تو نہیں پیتے اچھا اللہ وکہ اور وہ جو فروٹ چارٹ ہے اس کو تو دیکھ کے میرا موہ واتر واتر ہو جاتا ہے موہ کیا ہو جاتا ہے؟ واتر واتر اچھا گٹر کا واتر نہیں آئے اللہ موہ میں پانی آ جاتا ہے موہ میں پانی آ جاتا ہے یار ملنگ بابا کو جو ہے نا آج مولویوں نے نیچے جو ہے اسٹوڈیو کے باہر ملنگ بابا کو مولویوں نے پٹائی لگائی اچھا اس لئے ملنگ بابا بچارہ دیکھو کس نے مردہ حالت میں بیٹھا ہوا ہے شرافت سے بیٹھا ہوا ہے ہاں بھئی ملنگ بابا کس کس مولوی نے تم کو مارا تھا نیچے؟ یہ لدوی پیچھے لگا ہوا تھا کہہ رہا میرا لونڈا تم نے چھین لیا ہے اچھا یہ پیچھے لگا ہوا تھا اس نے حکیم صاحب کو ساس لگا لیا وہ بھی لیا ایک دو اور اس کے لونڈے سے مولانا صدیقی نے بھی مارا تم کو؟ یہ حمایت میں تھا میرے ہم نے دیا ہمارا احسان مانتے ہیں یہ اچھا اچھا یہ دعوت اسلامی والا نے تمہیں مارا یہ جو بپا بیٹھا ہوا ہے پیچھے بپا نے اس کو سوٹا دیا ہے بڑی مشکل سے پھر اس نے بولا صحیح اور دوسرا آپ نے سنا ہے حافظ چھوئی موئی جو ہے ندوی صاحب کو ایسی مسجد میں لے کے جاتا ہے جہاں صرف چھوٹ چھوٹی صورتیں پڑی جائیں کسی بڑی مسجد میں جہاں قرآن پاکی پورا تراوت کی جاتی ہے وہاں لے کے نہیں جاتا ہے دین کی باتوں میں ہمارے علماء کا توئین کر لیں نہیں آپ پوچھ لیں چھوئی موئی آپ بتاؤ جی آپ کہاں تراویہ بڑھنے جاتے ہو تراویہ میں لمبی صورتوں والی مہنیں رکاتیں جب پڑی ہیں تو پیچھے سے یہ تھک جاتی ہے یہ تو ہمارے کاروبار پر ہمارا سیزن رمضان کا اور تراویہوں کی برکات ہوتی ہیں وہ سارا تباہ کرنے والی ہے یہ کیا بنے گا ہمارے شوئی میں کیا اراد دیتے ہیں کرنے پڑے گی ایک اور ہی جلاس کرنا پڑے گا تمام علماء کا بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا بپا آپ کیا بولتے ہو چاند کیسے دیکھنا چاہیئے میں تو آپ کو واقعہ سناتا ہوں کراچی میں چاند دیکھنے کے لئے سارے مول بھی کھٹے ہو گئے ویڈیو بن رہی تھی چاند دیکھتے دیکھتے پھٹا ٹوڑ گیا کون سا پھٹا جس پہ سب کھڑے ہو کے چاند دیکھ رہے تھے اچھا 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 چاند دیکھنے گئے تھے کیا دیکھ گیا بپا آپ یہ مدنی دست دیتے ہیں تب بھی اس طرح کے لطیفے چھوڑتے ہیں شوشے اچھا اچھا ابھی تو بلتے ہیں بچے جب میں نے بولا کہ ٹی وی کوئی نہیں دیکھے گا تو سب مان گئے ہاں پتہ کیوں مان گئے وہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو دیکھتے ہوئے ٹی وی دیکھیں آپ تو سب سے بڑے کومیڈین ہیں ابھی تو بعد میں کانی بھی کانی بھی کہ جب چیلے شروع ہوا ن تو میں نے کہا بھی دیکھو ہاں تو سب بچوں کے آدموں نے بولا کہ پپا ہمارے بچے کوئی با جاتی نہیں ہے تو کچھ ایسا کرو ن ٹی وی چلا دو کارٹون دیکھتے رہیں گے گھر میں بیٹھے رہیں گے ابھی سالے بچے تیسے تھے میرا شروع ہوا چینل پپا کو بلتے ہیں پپا تمہارا کارٹون آگیا ہے ہاں یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے ہماری بھی چھوٹی بیٹھی نے کہا کہ بھئی کارٹون کا چینل لگاؤ تو میں نے کارٹون کا چینل لگا دیا ہے اس نے کہا نہیں وہ دوسرا کارٹون کا چینل ہے پاکستانی کارٹون ہے وہ میں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے تو اس نے خود ہی لگایا جب میں نے دیکھا وہ تو مدنی چینل تھا اس دن سے میں بھی بڑے شوق سے مدنی چینل دیکھتا ہوں دیکھو دیکھو کیونکہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عمر شریف اور جتنے دیگر امان اللہ جتنے بھی کومیڈین ہیں نا وہ سب آپ کے آگے بیکار ہیں جو کومیڈی آپ کرتے ہو نا باپو آئے آئے وہ کومیڈی آج تک مہین اختر نہیں کر سکا ابھی تو میرے پاس بھی آتا ہے افلا اللہ بھی میرے پاس بھی میرے پاس بھی لوگ آنے لگ ہیں اچھا ٹریننگ کے لیے آتے ہوں گے کہ آپ ان کو بھی کومیڈی سکھا دیں امت کی عدالت کو جاری رکھنا چاہیے یا بند کر دینا چاہیے اس کا فیصلہ میں آپ کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں آپ اس پروگرام کے بعد فیس بک پر جائیں اور اپنی رائے کا اظہار فرمائیں کہ امت کی عدالت کے پروگرام سے اسلام کو فائدہ ہے یا نقصان ہے ہم علماء حق اور علماء سو میں فرق پیدا کر رہے ہیں یا علماء کی توہین کر رہے ہیں آپ لوگوں کو کوئی فائدہ اس سے ہوتا ہے یا آپ کے امان کو نقصان ہوتا ہے اپنی فیڈ بیک کو بڑی خوبصورت الفاظ میں واضح طور پر فیس بک پر لکھئے اور کل آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جمعا رہے ہیں جمعا رہے ہیں موسیقی